ہلو گائیز آپ کا بہت بہت سواگتہ ہماری یوٹیوب تینل پہ آز آپ کیلئے لکھ رہا ہوں پھر سے ایک بہت زاندار اور ساندار ویڈیو ہونے والی ہے بچو اس کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں بچو ریزنی کے اندر ہم کون سا ٹوپک پڑھنے والے ہیں بچو چو پڑھنے والے ہم اینالوجی کیا پڑھنے والے ہیں بچو اینالوجی پڑھنے والے ہیں جس کو ہندی میں بچو سادرے ستا کہتے ہیں تو اس سے پہلے والے پارٹ کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا اس سے پہلے والے پارٹ میں ہم نے پڑھا تھا نیومیرک کیا پڑھا تھا نیومیرک اینالوجی اینالوجی پڑھا تھا ہم نے کیا پڑھا تھا نیومیرک اینالوجی پڑھا تھا تو آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں بچو آج ہم پڑھنے والے ہیں لیٹر اینالوجی کیا پڑھنے والے ہیں بچو لیٹر اینالوجی پڑھنے والے ہیں تو میں نے بتایا تھا آپ کو کیا ہوتی ہے انالوجی میں نے کہا انالوجی میں آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے بس تو لوجک کیا ڈھونڈنا پڑتا ہے بس تو لوجک ڈھونڈنا پڑتا ہے کیسے جیسے ہندی میں اس کا نام دیکھو سادرستہ تو میں نے بتایا تھا سادرستہ مطلب ہے سمانتا ڈھونڈنا کیا ڈھونڈنا بس تو سمانتا ڈھونڈنا یا اپنا پن ڈھونڈنا وہی آدھ ہم سیکھنے والے ہیں کس کے اندر لیٹر اہنالوجی کے اندر ہم سیچنے والے ہیں تو اتادرستہ اور سمانتہ ڈھونڈنا ہم کیا ہے سیکھنے والے ہیں وہاں کی کلاس بہتی جاندار اور ساندار ہونے والی ہیں کن بچوں کے لیے تو ایسا سی جی بی دو تھا تو اس کی پیاری کر رہے ہیں اور آپ کو پتا تو ہوگا ہی ہم نے کون سا بیت لونچ کیا ہے آپ کے لیے تو ہم نے لونچ کیا ہے آپ کے لیے رائفل مین بیت ہم نے کیا کیا ہے لونچ کیا ہے اور میں نے کیا پتایا تھا یہ بلکل آپ لوگوں کے لیے کیا رہنے والا ہے بس تو بھری رہنے والا ہے تو چلو آج کی کلاس شروع کرتا ہوں تو آج کی کلاس میں ہم لیٹر اینالوجی پڑھنے والے ہیں تو ہٹائیس پرشت ہم نے پڑھ لیا تھا جو نیومیرک تھا نیومیرک یعنی جو گنیت والی سنگھ کیا ہوتی ہے نا ان کے اندر ہم نے کیا پڑھی تھی اینالوجی پڑھ لی تھی آج ہم پڑھنے والے ہیں لیٹر لیٹر یعنی جو انگلیز کے سبت ہوتے ہیں نا ان کے اندر ہم کیا پڑھنے والے ہیں اینالوجی پڑھنے والے ہیں تو تھوڑا کیوسن بتا دیتا ہوں کیسے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھو اس بکلب کا تین کیجئے جو پانچ اکثر سمجھے سے اسی پرکار سمجھت ہے جس پرکار دوسرا اکثر پہلے اکثر سے سمجھت ہے اور چوتھا اکثر تیسری اکثر اس کا کہنے کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ آپ کو کیا ہے ایک ایسا دونڑنا ہے کیا کہ جو ان دونوں میں ریلیشن ہے وہی ان دونوں میں رہنا تیئے اور وہی جو پانچ وے اور چھٹے اکثر ہے اس کے اندر ریلیشن رہنا تیئے یعنی جو سمانتہ یہاں پہ ہے وہ بھی یہاں ہونی چاہیے اور وہ بھی کہاں ہونی چاہیے پانچ وے اور چھٹے اکثر کے اندر ہیں یہ کام آپ کو کیا ہے کرنا ہے بچوں تو پہلے آپ کو کیا بتایا تھا میں نے کہ اس سے پہلے آپ کو کیا یاد ہونا سہی ہے اے بی سی دی کے سبھی اکثروں کا کرم یاد ہونا سہی ہے تو سب سے پہلی کلاس میں ہی میں نے آپ کو کرم یاد کروا دیئے تھے کیا کر دیئے تھے بسو یاد کروا دیئے تھے میں نے کیا کہا تھا اے بی سی بی ای ایک تو میں نے کیا کیا تھا کہ یہاں پہ ایک تو آپ کو ٹریک بتائی تھی کونسی ایزوٹی والی ٹرک بتائی تھی میں نے کہا ای پانت نمر پہ اور جے کتنے نمر پہ آتا ہے آپ کا دس اور او آتا ہے پندرہ اور ٹی ٹاؤنٹی کبھی ٹی ٹاؤنٹی کرگیٹ کھیلے ہے کیا تو ٹی کتنے نمر پہ آتا ہے بیس نمر پہ اور وائی کی بات بروز کتنے نمر پہ آتا ہے بچو پچیس نمر پہ آتا ہے تو میں نے آپ کو یہ ٹرک بھی بتائی تھی اس کے علاوہ میں نے کیا بتایا تھا ایک کیوں کے بارے میں بتایا تھا میں نے کہا یہ ہے کیون کیا ہے بچو کیون اور کیون بھی ہمیں کیا ہوتا ہے رہے خطرہ ہوتا ہے سترہ ہوتا ہے یعنی خطرہ ہوتا ہے تو کیون کتنے نمر پہ آتی ہے بچا سترہ نمر پہ آتے ہیں اور کیوں کے بعد میں آتا ہے اور میں نے کہا کیون کے بعد میں آتا ہے تو سترہ کے بعد میں کتنا آئے گا رہے اٹھارہ آئے گا بچا کتنا آئے گا مئنے کہا ایسے یاد رکھ لو کیوں سے پہلے جائے گا پی آنے والا ہے تو یہاں پہ دیکھو ہر وہی آپ ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں آر سے کیا بنے گا ایٹ اور سترہ کے بعد میں آ رہا ہے اس کا مطلب اچھارہ ہوگا اور پی دیکھو پی اُلڈا سے لگ رہا ہے اس کا مطلب کیون سے پہلے آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کتنا ہوگا سولہ ہونے والا ہے بچہ کتنا ہونے والا ہے سترہ سولہ ہونے والا ہے کیونکہ چون تو کتنے نمر پہ آتی ہے سترہ نمر پہ آتی ہے ایسے میں نے یاد کروا دیا تھا اس کے بعد میں میں نے اور کیا یاد کروایا تھا اور میں نے یاد کروایا تھا آپ کو جیسے ایک میں نے یاد کروایا تھا ایم اور ڈبلو اور این کا یاد کروایا تھا کیسے یاد کروایا تھا بیٹا میں نے کہا ایم دیکھو تین دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں بس آپ کو تین دیکھ رہے ہیں تو تین دیکھو اٹھا ہے تو یہاں پہ تیرہ ہے اور دبو دیکھو اہل کے بعد میں آتا ہے تو یہ کتنے نمبر پہ آئے گا تیس نمبر پہ آنے والا ہے اور ایسے ہی میں نے بتا ہے تو تیرہ کے بعد میں آتا ہے کس کے بعد میں آتا ہے بتا تیرہ کے بعد میں آتا ہے تو یہ تو کتنا ہوگا رہے سودہ ہوگا بتا کتنا ہوگا سودہ رہنے والا ہے اور ایسے ہی میں نے آپ کو یاد کروایا تھا کیا یاد کروایا تھا میں نے کہا اے کے بعد میں فارس ٹینڈ فیوریس سکس یعنی فرسٹ انڈے فیوریس ہے سکس والی موئی دیکھی ہے ہم نے تو ہم ان کو تو یہی اچھی لگی تھی اس کا مطلب ایپ سکس ہو گیا کیا ہو گیا بتو ایپ سکس ہو گیا ایپ کے بعد میں آتا ہے جی میں نے کہا سات دیسوں کا سموئے جی شیون ہے بچہ کیا ہے جی شیون ہے اس کے بعد میں نے کہا تھا ایچ اور ایچ کا نمبر آتا ہے ایٹ میں نے کہا تھا آئی ہیٹ یو آئی ہیٹ یو تو یہ ایٹ سے کیا بن گیا ہیٹ آئی ہیٹ کیا ہو جائے گا ہیٹ آجائے گا اور اس کے بعد میں آئی آتا ہے میں نے کہا آئی کرم کیسے یاد کرنا ہے میں نے کہا آئی نو آئی نو میں تم کو جانتا ہوں آئی نو میں تم کو جانتا ہوں اب بات کرو جے اور جے تو کہاں پہ آ گیا ایزورٹی کے اندر آ گیا اس کے اللہوں میں نے کیا کہا تھا ایک بات کی تھی میں نے کیا کی بات کی اس کی بات کی تھی کیا کیا نہیں رہے یہ تو انگلیس میں کی ہے میں نے اس کو کیسے یاد سکتا ارے کیا ہو گیا کیا نہیں اس کو کی کہتے ہیں اور کتنے نمبر پہ آتا ہے جیارہ نمبر پہ جو کوئی یہاں پہ دو ایک دکھ رہے ہیں کہ نہیں دکھ رہے ہیں دو ایک دکھ رہے ہیں نا اس کا مطلب کتنے نمبر پہ آئے گا جیارہ نمبر پہ آئے گا اور کی کے بعد میں آتا ہے ال ال کتنا ہو جائے گا رے بارہ ہو جائے گا بچا کتنا ہو جائے گا بارہ ہو جائے گا ایسے میں نے آپ کو کیا ہے سبھی یاد کروا دیئے تھے تو دیکھو ٹی کا تو ہوتا ہے ٹی ٹونٹی تو ٹی ٹونٹی سے پہلے آئے گا پہلے کون آتا ہے ایس آتا ہے تو ایس کا کتنا نمبر ہو جائے گا انیس نمبر ہو جائے گا ایسے ہی میں نے آپ کو کیا یاد کروا ہے تھا ایسے ہی میں نے آپ کو یاد کروا ہے تھا میں نے کہا یہ یاد ہونے ضروری ہے کیوں بچہ کیونکہ کیوسن کو سپیڈ سے کرنا ہے اگر آپ کو ایسا سی جی ڈی میں سیلیکشن لینا ہے تو ان کا کرم تو یاد ہونا ہی تھی کرم تو یاد ہونا ہی تھی تب کیا ہونے والے ہیں بیٹا پھٹا پھٹ ہونے والے ایسے میں نے آپ کو یاد کروئے تھا وی کا وی کا یاد کروئے تھا میں نے کہا دونوں کیا ہے سیم ہے دونوں کیا ہے سیم ہے تو کتنی نمر پہ آئے گا بائیس نمر پہ آئے گا بیٹا کتنا نمر پہ آئے گا بائیس نمر ایسے میں نے بتایا یوں کہا میں نے کہا گھوم گیا ارے نیچے سے دیکھو گھوم رہے نا میں نے کہا گھوم گیا تو کم ہو گیا ارے ایک کیا ہو گیا کم ہو گیا اس کا مطلب یہ کسی نمبر پہ آئے گا ایکیس نمبر پہ آنے والا ہے ایسے میں نے آپ کو سبھی کیا ہے یاد کروا دیئے تھی تو اب میں بات کرتا ہوں کیوسن کی کس کی بات کروں کیوسن کی تو ہمیں دیکھو اکثر کیا ہے یاد ہونے ضروری ہے تو سب سے پہلے دیکھو یہاں پہ نام لکھا ہوا ہے پینلٹی کیا لکھا ہوا ہے بیٹا پینلٹی لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ کو دیکھو ایک سرو پہنچہ یاد ہونا سے یہ کتنے نمبر بھی جیسے دیکھو پی پن سے پہلے آتا ہے ایک سولہ ہے اے ای pressures کے اندر آتا ہے ای تو پات نمبر بھی میں نے کہا اے 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 مقی بعد میں آتا ہے طیقہ سیرہ کے بعد میں آتا ہے تو سودہ ہے اے تو ایک نمبر بھی آتا ہے کیا ہے ارے کیا کے بعد میں آتا ہے تو بارہ نمبر ہے ٹی ٹیونٹی کھیلے ہیں کیا کھیلے ہیں ٹی ٹیونٹی وہ ریزوٹی کے اندر آتا ہے اس کا مطلب پتچیس نمبر پہ آتا ہے بیٹا کتنا نمبر پہ آتا ہے پتچیس نمبر پہ آتا ہے اے سے دیکھو اس کا سمند ہے دوسرے سے اس کا بھی آپ کو کیا کرنا ہے اکثر لکھنے ہیں اس کے بھی آپ کو کیا ہے اکثر لکھنے پڑیں گے بی ایم یو زیڈ تو یہ ہونے اسی کے بھی اکثر لکھو کیونکہ کتنے نمبر ہے میں نے کہا خطرہ ہے کیا ہرے خطرہ ایپ کی بات کرو میں نے کہا فانسٹینڈ پیوری سکس ہے او کی بات کرو ایزوٹی کے اندر ہاتھا ہے تو کتنے نمبر پہ آئے گا تین نمبر پہ تو پندرہ ہو جائے گا پھر بات کرو بی کی تو بی کو سب پتا ہے اے بی سی ڈی سب کو نہیں پتا کیا پہلے اکثر تو سب کو پتا ہے ایم کی بات کرو میں نے کہا تیرہ ہے ارے تیرہ ہے تو تیرہ ہے اور یوں کی بات کرو میں نے کہا گھوم گیا تو اکنیس نمبر پہ ارے زیڈ تو لاسٹ میں بیٹا ہے کیا بیٹا ہے اپنی مستی میں سب سے لاسٹ میں بیٹا ہے بیٹا اب اس کے اندر تم کو کیا ہے ریلیشن فائنڈ کرنا ہے تم کو پتا کرنا ہے کون سا ریلیشن لگ رہا ہے تو دیکھو میرے کو دیکھتے ہی پتا تنہا ہے سولہ سے سترہ پانچ سے چھے سودہ سے پندرہ ارے ایک سے دو ہے بارہ سے تیرہ ہے بیس سے اکیس ہے اور پتیس سے سبیس ہے یعنی سبی میں پلس ایک ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بیٹا یہاں پہ سبی میں پلس ایک ہو رہا ہے تو دیکھو یہ تو پتا تل گیا ہے سبیس دیکھے کیا ہو رہا ہے پلس ایک ہو رہا ہے تو سیم یہ یہی پہ بھی ہونا تھی سیم یہ ہے دوسرے والے میں بھی ہونا کیا یہی relation ہے اگلے دکھو دوسرے اور پیسری کے اندر اور یہی relation کہاں پہ ہونا تھی اندر کسو سے اورے پانسویں ایک سر کے اندر ہیں یہ relation کیا ہے سیم رہنا تھی یہاں پہ کون سا logic لگ رہا ہے تینوں زجاری logic کیا لگانا ہے بیٹا سیم لگانا ہے تب ہی تو انالوجی بنے گا میں نے کہا اب وہ بار بار لکھنے کہ ضرورت نہیں ہمیں پتہ چل گیا فلس ایک ہو رہا ہے یہاں سے چیک کر لو او کے بعد میں پی او کے بعد میں پی ارے یہاں پہ تو ایسے ہی تھا پی کے بعد میں کیوں ای کے بعد میں ایف این کے بعد میں او اے کے بعد میں بی ایل کے بعد میں ایم پی کے بعد میں یو وائی کے بعد میں کیا آتا ہے زیڈ آتا ہے تو سیم یہاں پہ چیک کرنا ہے ارے او کے بعد میں تو پی آتا ہے ایف کے بعد میں جی آتا ہے ایف کے بعد میں جی آتا ہے ای کے بعد میں ایف n کے بعد میں o s کے بعد میں t اور ایسے e کے بعد میں f آتا ہے اس کا مطلب یہاں پہ بھی سبیزے کے کیا ہو رہا ہے پلس اے ہو رہا ہے تو آپ کو یہاں پر بھی کیا کرنا ہے سبیزے کے ارے پلس اے کو کرنا ہے تو n کے بعد میں نے کہا m آتا ہے ای کے بعد میں f آتا ہے r کے بعد میں کیا آتا ہے رہے بیٹا s آتا ہے ایسے بات کرو v کے بعد میں کیا ہاتھ آتا ہے تو ڈیبلو آتا ہے o کے بعد میں بات کرو تو p آتا ہے اور u کے بعد میں کیا آتا ہے رہے بی آتا ہے اور ایس کے بعد میں کیا آتا ہے تی آتا ہے تو چیک کرو کونسے اوپسن کے اندر آ رہا ہے کس کونسے اوپسن کے اندر آ رہا ہے دیکھو این کے بعد میں کیا آتا ہے او آتا ہے بیٹا یہاں سے کیا آتا ہے او آتا ہے میں نے تو پہلے والا لکھ دیا تھا میں نے کیا کیا تھا این سے پہلے والا نہیں آپ کو تو بعد والا لکھنا ہے تو یہاں سے بھی بتا تھا لگیا کہ پہلے سے ہی بتا تھا لگیا کہ او اے کی بار میں آ رہا ہے اس کا مطلع اپسن نمبر سی کیا ہونے والا ہے رائٹ ہونے والا ہے آگے چیک کرنے کی ضرورتی ہی نہیں تھی پہلا ہی اکثر ہم نے دیکھ لیا ارے پی کے بعد ایک ایک ہو رہے ایک ایک ہو رہے تو او کے بعد این کے بعد کتنا آئے گا او اور ہم نے دیکھا او کے والے ایک ہی اندر ہے اس کا مطلع اپسن نمبر سی کیا ہوتا تھا رائٹ ہوتا تھا کیا پورا کرنے کی ضرورتی کیا نہیں تھی ہمیں لوجک پتا تھا لگیا لوجک پورا لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ایسے اوپشن الگ الگ تھے دکت کب ہو جاتی دب دو کے اندر یہاں پہ او دے دیتا یہاں پہ او دے دیتا تب کیا ہو جاتی بیٹا دکت ہو جاتی تب آگے پورا چیک کرنا پڑتا تب آگے کیا کرنا پڑتا پورا چیک کرنا پڑتا اس نے تو دیا ہی نہیں اس نے تو او ایک ہی دگہ دیا وہ کیا ہو گیا ہمارا سالے اگلے کیوشن کے اندر اگلے کیوشن دیکھو ہمارا اگلے کیوشن کے اندر ہمیں ایک دیکھ رہے تھے وائی اور یو آر اکس پی ای جی یہاں پہ بات اکثر دے رہے پوچھ رہے تھا اکثر یہاں پہ دیکھو ریلیشن آپ کو کچھ دیکھ رہے ہیں کیا دیکھو اکس کے بعد میں وائی آتا ہے اور او کے بعد میں پی آتا ہے یہاں پہ کچھ پتا چند رہا ہے کیا یہاں پہ کچھ پتا چند رہا ہے کیا آپ کو نہیں پتا چند رہا تو یہاں پہ آپ کو لکھنا پڑے گا وائی او یو آر ایسے آپ کو لکھنا ہے ایکس پی ای جی ایکس پی ای جی آپ کو لکھ لینا ہے ادھر لکھ لیا اب ان کے اکثر کون گونسا اکثر کتنے نمبر پہ آتا ہے وہ لکھنا ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک چیز اور بتائی کہ میں نے کہا تھا ویپریٹ اکثر بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ویپریٹ اکثر بھی یاد رکھنا ہے یہ بھی میں نے کہا اہلی کلاس میں آپ کو بیٹا یاد کروا دیا تھا میں نے کہا اے ٹو زٹ اے بی سی ڈی ہے بی کا ویپریٹ کیا ہوتا ہے وائل ہوتا ہے اور سی کا میں نے یاد گیا تھا بوئی اور اس کی ٹرک میں نے بتایا تھی کنٹرول پلس ایکس اور آگے چلو تو ڈیو میں نے کہا ڈیو سے یاد رکھ لو یا دودھ والا یاد رکھ لو یا ڈو سابن یاد رکھ لو کچھ بھی یاد رکھ لو آگے بات کرو ای کی میں نے ٹرک بتائی تھی ایلو وی ای دونوں کے ساتھ میں ہی ہو گیا اب بعد میں بات کرو ایپ کی ایپ کا میں نے کیا بتایا تھا فل ہو گیا ایپ یو ہو گیا ایپ کے بعد میں میں نے بتایا تھا جی اور جی کا کیا ہوتا ہے بیٹ اکثر تی ہوتا ہے اسے میں نے بتایا تھا ایج کا ہائی سکول بتایا تھا اور آئی کا میں نے بتایا تھا انڈیا ریلوے ایسے جے کا میں نے بتایا تھا جنگل گوین اور اس کے آگے جے کے تو کیے کا ہوتا ہے میں نے کہا پی کے موی دیکھ لو یا کالا پان کھالو بھئیہ ال کا یہاں پہ ہوئی گیا ال کا ہوئی گیا ال کے بعد میں ایم میں نے کہا مین یا مون کچھ بھی یاد رات لو ایم کا ویپریت کیا ہو جائے گا ایم ہو جائے گا تو یہ میں نے ویپریت اکثر بھی آپ کو یاد کروئے تھے تھوڑا اس کا میں نے کیا کروا دیا بیٹا ریوزن کرا دیا کیا کرا دیا آپ کا ریوزن کرا دیا تو اب یہاں پہ دیکھو وائی کی اتنی نمبر پہ آتا ہے میں نے کہا پچیس وہ آتا ہے پندرہ میں نے کہا یوں گھوم گیا ارے تو تو ایکیس پہ ہے آر کے بات کرو تو تو کیون کے بعد میں آتا ہے اس کا مطلب اٹھارہ ہے کتنا ہے اٹھارہ ہے اکس کی بات کرو اکس کس کے پہلے آتا ہے وائی کے پہلے آتا تو تو اس نمبر پہ ارے پی کی بات کرو کہ یہ تو کیون کے پہلے بیٹھا ہے اس کا مطلب یہ تو سولہ نمبر ہے ایزوٹی کے اندر آتا ہے وہ بھی ایزوٹی کے اندر آتا ہے تو کتنا ہے یہاں پہ دس ہے اب میرے کو بتاؤ یہاں پہ مائنس ایک ہو رہا ہے یہاں پہ پلس ایک ہو رہا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے مائنس ایک اور یہاں پہ ہو رہا ہے پلس ایک آگے چیک کرو آگے کیا ہو رہا ہے بیٹوں آگے آپ کو پتہ کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ کو پتہ لگانا پڑے گا ارے یہاں پہ کچھ پتہ ہو رہا ہے کہ دیکھو اکیس سے دس آرہا ہے اس کا مطلب مائنس سے کتنا ہو رہا ہے مائنس نو ہو رہا ہے یہاں پہ اٹھارہ سے پانچ آرہا ہے کیا آرہا ہے بیٹا اٹھارہ سے پانچ آرہا ہے تو یہاں پہ دیکھو یوگ کتنا ہو رہا ہے یہاں پہ یوگ کتنا ہو رہا ہے میرے کو یہاں پہ یوگ سبیس ہوتا دکھ رہا ہے اور یہاں پہ یوگ کتنا ہوتا دکھ رہا ہے اٹھائیس ہوتا دکھ رہا ہے کا مطلب دیکھو میں نے کہا تھا دو اکثر اگر ویپریٹ اکثر ہے تو ان کا یوگ کتنا ہوگا ستائیس ہوگا بیٹا کتنا ہوگا ستائیس ہوگا اس کا مطلب یہ والے ویپریٹ اکثر کے آس پاس ہیں ویپریٹ اکثر کے آس پاس ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پہ ویپریٹ اکثر والا کنسپ لگ جائے کنفرم نہیں ہے ابھی کنفرم نہیں ہے ہمارا کنفرم کب ہوگا جب یہ سیم کنسپ کس کے اندر لگے گا دوسری والے کے اندر ہی لگے گا تو یہاں پہ بھی آپ کو چیک کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا بیٹا چیک کرنا پڑے گا تو اے تو ہے تی او این ای تون اور دوسرا کیا ہے ایس پی ایس پی الڈیو ہے ان کے بھی آپ کو لکھنے پڑے گے ٹی ٹونٹی پندرہ این کتنے تیرہ کے بعد میں آتا ہے ایس کی بات کروں تو ٹی ٹونٹی سے پہلے آتا ہے اس کا مطلب انیس ہے اور کیون سے پہلے آتا ہے تو سولہ ہے تیرہ کے بعد میں آتا ہے اے لکھ اس کے بعد میں آتا ہے کیا ہے کیا کے بعد میں آتا ہے اس کا مطلب انہیں نمبر ہے بارہ تو ڈبلو کی بات کروں میں نے کہا تین اُلٹا پڑا ہے جس کے کانگی کئی در ہے اوپر کی اور ہے تو دیش نمبر پہ ہوگا ارے دیکھو یہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے مائنس ایک ہو رہا ہے یہاں پہ تو پلس ایک ہو رہا ہے اس کا مطلب دو زگے کننس ہے پہ کیا لگ رہا ہے سیم لگ رہا ہے مائنس ایک ہو رہا ہے پلس ایک ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھو مائنس دو ہو رہا ہے یہاں پہ کتنا ہو رہا ہے ہونی سورہ ہے یعنی یہاں پہ کچھ الگ ہی دیکھ رہا ہے میں نے کہا یہاں پہ ان کا یوگ کرو اٹھائیس ہو رہا ہے اور ان کا یوگ کرنے بھی کتنا ہو رہا ہے چھبیس ہو رہا ہے کتنا ہو رہا ہے چھبیس ہو رہا ہے یہاں پہ بھی دیکھو چھبیس ہو رہا تھا یہاں پہ بھی کتنا ہو رہا تھا یوگ اٹھائیس ہو رہا تھا دونا گئی ہو کتنا ہو رہا تھا اٹھائیس ہو رہا تھا اس کا مطلب یہاں پہ جو کنسپٹ ہے وہ سیم ہے لگ سکتا ہے کنسپٹ ہے وہ کیا لگ سکتا ہے بیٹا سیم لگ سکتا ہے تو میرے کوئی ایک بات بتاؤ کیا ایک بات بتاؤ جے کا ویبریت کیا ہوتا ہے کیا کیون ہوتا ہے کیا زنگل کیون ہوتی ہے کیا سترہ نمبر پہ آتا ہے یہاں پہ پلس ایک کر دو پھر میں نے کہا کیا کہا میں نے یہاں پہ دیکھو ایسے ویبریت کر رہے ہیں اوپر سے نیچے چل رہے ہیں اوپر سے نیچے چل رہے ہیں تو اٹھارہ میں سے ایک گھٹھا دو تو کتنا آئے گا سترہ اور سترہ کا ویبریت اکثر کیا ہے جے ہے ایسے بات کرو یوں کی تو یوں کا ویبریت دیکھو یہاں پہ ای کا ویبریت کیا ہوتا ہے بیٹا ای کا ویبریت وی ہوتا نا کیا ہوتا ہے بیٹا وی ہوتا ہے ای کا ویبریت کیا ہوتا ہے وی ہوتا ہے تو یہاں پہ یوں سے وی آنے پہ آپ نے کیا کیا ہے پلس ایک کیا ہے کیا کیا ہے بیٹا پلس ایک کیا ہے یہاں پہ آپ نے کیا ہے پلس ایک اور اس کا ویبریت اکثر آ گیا اور وی کا ویبریت کیا ہو گیا ای ہو گیا میں نے کہا وہاں پہ پلس ایک کر رہا ہے تو یہاں پہ بھی پلس ایک کر لو سعودہ کے بعد میں پلس ایک کرنے پہ کیا آتا ہے گا پندرہ پر پندرہ نمر پہ کون آتا ہے او آتا ہے کیا او کا ویپریٹ ایل ہے کیا آپ نے کہا سب صحیح ہے یہاں پہ بھی ویپریٹ اکثر والا لگ رہا ہے میں نے کہا ایس ای اور ای سے یہاں پہ کیا کر رہا ہے دیکھو مائنس ایک کر رہا ہے تو یہاں پہ بھی مائنس ایک کرلو پانچ میں سے ایک گھٹا ہوگے تو چیار اور چیار مہار پر دی آتا ہے میں نے کہا دی کا ویپریت و ہے دی کا ویپریت کیا ہے دی بلو ہے اس کا مطلب کیا کر رہا ہے ایک بار مائنس ایک پلس ایک پھر کیا کر رہا ہے پلس ایک کر کے ویپریت کر رہا ہے پلس ایک کرتا ہے یہاں پہ پلس ایک پلس ویپریت کرتا ہے اور یہاں پہ کیا کرتا ہے منس ایک پلس وپھریت بے کتنی نمبر پی آتا ہے میں نے کہاں دو دو میں سے ایک کم کرو گی تو کتنا آجائی کتنا آجائی کبا اے یہاں پہ چیک کرو اے کہیں پہ ہے کیا ارے ایک ہی اوپسن کے اندر ہے تو آگے چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہیں سے پتہ تل گیا اوپسن نمبر بی کیا ہو جائے گا بیٹا رائٹ ہو جائے گا میں نے کہا ہم تو پریکٹس کر رہے ہیں ارے پیپر تھوڑی دے رہے ہیں ابھی تو کیا کر رہے ہیں پریکٹس کر رہے ہیں تو پورا کر لو پورا کر لو میں نے کہا یہاں پہ پلس ایک کرنا कितना एगा कितना एगा तो यहाँ पर देखो और वी मिल रहें कि तीसरे में क्या करना है प्लस एक करना है और विप्रीट करना है نمبر پہ آتا ہے میں نے کہا سیرا کے بعد بھی آتا ہے سودہ سودہ میں پلس ایک کریں گے پندرہ پندرہ نمبر پہ آتا ہے کہہ اللہ والی ٹرک یاد ہے کیا کیا ہے آبنے سر ہوتا ہے اگل آجائے گا اس کے بعد چلو کے اور کیسے کیا کرنا ہے یہاں پہ مائنس ایک پلس ویبریت کرنا ہے مائنس ایک کے بعد میں کیا کرنا ہے ویبریت میں نے کہا کے آتا ہے گیارہ نمبر پہ مائنس ایک کرو گی تو دس نمبر دس نمبر پہ کون آتا ہے بیٹا دس نمبر پہ کون آتا ہے بتاؤ دیکھے جے آتا ہے کیا جے کا ویبریت جنگل کین ہوتی ہے جے کا ویبریت کیا ہوتے ہیں جنگل کین ہوتی ہے تو انتی مقصر کیا مل رہا ہے یہاں پہ کیوں میند رہا ہے تو بیٹا اس پرکار آپ وہ کیا لگانا تھا انچپ لگانا تھا ارے ہمارا کام تو یہی بن گیا سبھی اکثر الگ الگ دے رہتے تھے پہلا کرتے ہی کتنے آ گیا اے آ گیا کتنا آ گیا بیٹا اے آ گیا تو پورا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ارے پورا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی آپ اس کیوشن کو دیکھو ایسے بھی کر سکتے تھے ارے وائی کے یہاں پہ کتنا ہو رہا ہے وائی کے بعد میں کتنا ہو رہا ہے ارے مائنس ایک ہو رہا ہے یہاں پہ بھی کتنا ہو رہا ہے یہاں پہ بھی کیا ہوتا ارے مائنس ایک ہوتا بیس سے پہلے کیا آئے گا رہے اے آئے گا کیا آئے گا اے اگر ہم نے اتنا ہی بھی پتا کر لیا تو یہی سے ہمارا کیوشن نمبر بیس کیا ہو رہا تھا بیٹا رائٹ ہو گیا آگے پورا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی یہی سے پتا ہوتا لگیا پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے آپ کو بھی کیا ہے تھوڑا پریکٹس کر کے دماغ لگانا ہے ٹائم کی کیا کرنی ہے بیٹا بسط کرنی ہے تب ہی کیا بنو گے ایس ای سی جی دی والے رائفل میں نے بنو گے آگے چلو اب آگے تو اگلا کیوشن دیکھو اگلا کیوشن کیا دے رکھا ہے بیٹا یہاں پہ آپ کو دے رکھا ہے یو اور یہاں پہ دیکھو یو سی ای ایف ای ایکس ایس 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 کیا اگلا اکثر ہے پتا کرنے ہمیں پتا ہے ان دونوں کے اندر لوجک ان دونوں کے اندر لوجک اور اگلے والے ان دونوں کے اندر لوجک تینوں کے اندر کیا لگنے والا ہے سیم لگنے والا ہے سادرشتہ ہونی والی ہے سمانتہ ہونی والی ارے اپنا پن ہونے والا ہے سب کچھ اگر ہمیں پتا ہے تو پھر دیکھتے کہیں نہیں ہونے والی ہے میں نے کہا یہاں پہ کچھ ریلیشن آپ کو پتہ سل رہا ہے کیا ارے کیا یو کا وبری اکثر پر نہیں ہے یہاں پہ میں نے کہا فل آپ نے کہا سر ہاں یہاں پہ تو ایپ کا وبری ہے ارے میں نے کہا یہاں پہ بھی جے کرو آپ نے کہا سر پی کے یہاں پہ تو پی کے موی ہوتی یہاں پہ مطلب اکثر والا تو کنسپ نہیں لگے گا مطلب پورا کیا کرنا پڑے گا بیٹا چیک کرنا پڑے گا تو سب کچھ لکھنا پڑے گا سب کچھ لکھنا پڑے گا تب ہی پتا سالے گا کہ کون سا کنسپٹ ہے لگ رہا ہے میں نے کہا فیکس ہے اس کو لکھ لو فیکس لکھ لیا نا اب میں نے یاد گرہ میں نے کہا گھوم گیا تو 21 ارے تین نمبر پر پانچ نمبر ہویا پھٹا پھٹا گنات کیا کہنے سپیڈ بڑھا نہیں ہے بڑھا ہے میں نے ایک دم دیٹیٹ کے اندر بتا جائیں سپیڈ بڑھا رہا ہوں f6 e5 x کتنے نمبر بھی آئے گا بڑھا تو اس نمبر بھی یہاں پہ کچھ آپ کو ریلیشن دیکھ رہا ہے کیا ریلیشن ہے کچھ دیکھ رہا ہے کیا یہاں پہ بتا کرو کچھ ریلیشن ہو رہا ہے ارے دیکھو آپ کو سب کو پہلی تو ایک چیز بتا دو سب سے پہلی تو ایک چیز بتا دو یہاں پہ دیکھو آپ کو ریلیشن دھوننا ہے نا اگر یہاں پہ آپ کو ریلیشن دھوننا ہے تو آپ کو پاس پاس سنکھیا ڈونڈنی پڑے گی ارے دیکھو 21 بڑی سنکھیا ہے تو اس کے پاس والے سنکھیا ڈونڈو ارے کوئی بڑی سنگیا ہی ڈونڈو کیا چوئیس ہے کیا اس کے پاس میں کوئی سنگیا چوئیس ہے کیا آپ نے کہا سر ہے میں نے کہا اکیس میں اگر پلس تین ترون تو کتنا آجائے گا چوئیس آجائے گا آپ نے کہا سر تو چوئیس مل جائے گا کتنا مل جائے گا چوئیس مل جائے گا میں نے کہا تین میں اگر پلس دو کروں تو کتنا مل جائے گا آپ نے کہا سر پانچ مل جائے گا یہ ٹھیک ہے میں نے کہا پانچ میں پلس ایک کروں تو کتنا مل جائے گا چھے مل جائے گا اس کا مطلب ہے یہاں پہ آپ کو پاک پاک والی سنکھیا ڈونڈ کے بھی کنسپٹ لگانا پڑ سکتا ہے ارے ابھی کنسپٹ کیا ہوا ہے کلیر نہیں ہوا ہے کنسپٹیں کلیر نہیں ہوگا ہوا ہے کلیر کب ہوگا جب یہ شیم کنسپٹ یہاں پہ لگے گا نا تب ہمیں پتا تل جائے گا ارے یہاں پہ لگے گا تو ہمیں پتا تل جائے گا اس کے اگلے والے میں بھی یہ کنسپٹ ہے سیم لگنے والا بھی ہم نے کنفرم نہیں کیا اس کنسپٹ کو اس کے اندر چیک کرنا پڑے گا چیک کروں پہلے تو پی جی ایس ایسے ہی ہے ہماری تی آئی ایس تی آئی ایس ہے پی کتنے نمبر پہ آتا ہے سولہ جی شیون ایس انیس تی ٹونٹی سے پہلے آتا ہے میں نے کہا تی ٹونٹی ہی ہے یہاں پہ تو ارے آئی نو میں تم کو جانتا ہوں ایس کتنے نمبر پہ آتا ہے ٹونٹی سے پہلے آتا ہے تو کوئی دکت ہی نہیں ہے کوئی دکت ہی بیٹا نہیں ہے تو یہاں پہ چیک کرو سیم کنسپٹ لگ رہا ہے کیا ارے کیا یہاں پہ سیم کنسپٹ لگ رہا ہے سولہ میں پلس تین کرنے پہ انیس آتا ہے کیا آپ نے کہا سر آتا ہے میں نے کہا یہاں پہ پلس دو کرنے پہ نو آ رہا ہے ٹھیک آپ نے کہا سر یہاں پہ پلس ایک کرنے پہ انیس سے بیس ہو رہا ہے اس کا مطلب کنسیپٹو یہاں پہ سیم لگ رہا ہے اب یہ کنسیپٹیں مل گیا اب کوئی دکتیں نہیں ہیں میں نے کہا یہاں پہ لکھو ایس کے آر کیا لکھو ایس کے آر یہاں پہ دیکھو پلس ایک کر رہا ہے بیٹا پلس ایک کر رہا ہے اس کا مطلب دیکھو ایس کے بعد میں کیا آرہا ہے ٹی آرہا ہے اور یہاں پہ دیکھو ای کے بعد میں کیا آرہا ہے ایس کا مطلب آر کے بعد میں کیا آتا ہے بتو آر کے بعد میں کیا آتا ہے کیا آیس آتا ہے کیا بیٹا آیس آتا ہے کیا آر کے بعد میں یہاں پہ تو کیا آئیگا پلس ایک اگر میں پر آئے گا یہاں پہ چیک کرو ایس پلس دو کریں گے تو تیرہ نمبر والا آئے گا اور تیرہ نمبر میں کون آتا ہے رہے تیرہ میرا کیا کر رہا ہے تیرہ میرا کیا ہے اس کا مطلب ایم آئے گا تیرہ میرا میں ایم آئے گا اس کا مطلب یہاں پہ ایس ایم آ رہا ہے اب چیک کرو یہاں پہ ایک اوپسن اور کٹ ہو گیا ان دو اوپسن کے اندر کیا چل رہا ہے بیٹا کمپیٹیشن چل رہا ہے کیا چل رہا ہے بیٹا کمپیٹیشن چل رہا ہے تو ایس کتنے نمبر پہ آتا ہے ایس نمبر پہ آتا ہے میں نے کرنا ہے تو آٹھ میں پلسٹین کروں گا تو ستنا آزائے گا گیارہ آزائے گا میں نے کہا گیارہ کیا پی بی سی ڈی کا گیارو اکثر کیا ہوتا ہے بیٹا آپ نے کہا سر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بیٹا کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا آزائے گا کیا آزائے گا کیا آزائے گا میں نے بتایا تھا نہیں یہاں پہ دو ایک ہے اس کا ملک کیا آئے گا کیا آنے والا ہے تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا اپسن نمبر بی کیا ہو گئی رہے بیٹا جی تو ہو گئی تو اپسن نمبر بی ہمارا کیا ہو جائے گا رہے رائٹ ہو جائے گا اب آگے چلو ابے آگے چلو پھٹا پھٹا یہاں پہ کیا دے رکھا ہے ابے یہاں پہ چیک کرو یہاں پہ دیکھو دو اکثر شیم آ رہے ہیں یہاں پہ بھی دو اکثر شیم آ رہے ہیں کیا آگے کہیں پہ یہاں شیم آ رہا ہے کیا آگے تو کہیں پہ بھی شیم نہیں سیم والا کنسپٹ تو نہیں ہے ارے چیک کرو کیا آرے کے بعد میں کیا آتا ہے کیوں آتا ہے کیا ارے نہیں آتا یہاں پہ بھی کنسپٹ نہیں بیٹھ رہا ہے اس کاملوب چیک کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا ڈائریکٹ تو نہیں ہونے والا ہے ڈائریکٹ تو نہیں ہونے والا ہے ارے کیوں کیوں ٹی وی کیوں کی ٹی وی آر کتنے نمبر پہ آتا ہے بیٹا میں نے کہا کیوں ان کے بعد میں آتا ہے تو یہاں پہ کتنا آئے گا اٹھارہ آئے گا پندرہ آئے گا پندرہ آئے گا تی ٹونٹی کھیلو کیا کھیلو تی ٹونٹی کھیلو ارے کیوں ان کے بعد کرو خطرہ ہے خطرہ ہے تی ٹونٹی ہے میں نے کہا کتنے نمبر پہ ارے بائیس نمبر پہ کتنے نمبر پہ بیٹا بائیس نمبر پہ پوشش کرو کہ آپ کی کام ہو جائے میں نے کہا یہاں پہ دیکھو چیک کرو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے بیٹا 18 سے 17 آ رہا ہے یعنی گھاٹا ہو رہا ہے کتنے کہاں ایک کا گھاٹا ہو رہا ہے آگے چلو 15 سے 17 پھرے پھائیدہ دیکھ رہا ہے بڑھ رہا ہے کتنا بڑھ رہا ہے بیٹا دو بڑھ رہا ہے آگے چلو پندرہ سے بیس جانے پہ کتنا بڑھ رہا ہے بیٹا پلس پاس بڑھ رہا ہے کتنا بڑھ رہا ہے پلس پاس بڑھ رہا ہے اسے بات کرو بیس سے بائیس جانے پہ یہاں پہ بھی کتنا بڑھ رہا ہے پلس دو بڑھ رہا ہے کیا یہ کنفرم ہے ارے ابھی کنفرم نہیں ہوا ہے کنفرم کب ہوگا دب یہاں پہ بھی لگے گا دب یہاں پہ بھی سیم کنفرم لگے گا تب کیا ہوگا میں نے کہا یہاں پہ بھی چیک کرنا پڑے گا یہاں پہ بھی چیک کرنا پڑے گا تو ایس کتنے نمبر پہ آتا ہے میں نے کہا ٹیٹہ ہوتی سے پہلے آتا ہے تو یہ ہی پڑا ہے میرا تیرا بی کی بات گروہ میں نے کہا بائیس جی کی بات گروہ جی شیون یو کی بات گروہ میں نے کہا گھوم گیا تو اکیس پہ آئے گا ارے ایجوٹی کے اندر آ رہا ہے اس کا مطلب بندرہ ہے کیا یہاں پہ koncept سیم لگ رہا ہے کیا بیٹا چیک کرو konceptیں سیم لگ رہا ہے کیا یہاں پہ دیکھو انیس اور بائیس کے اندر کتنا ڈیفریڈس ہے پلس تین کا ہے بیٹا کتنا ہے پلس تین کا تو یہ ہے پری koncept کیا ہو گیا ہمارا فیل ہو گیا koncept کیا ہو گیا بیٹا فیل ہو گیا میں نے کہا یہ بات تو نہیں بننے والی ہے یہ بات تو گلط ہے ایسے تو کام ہیں نہیں چلے گا کام ہیں نہیں سلنے والا ہے تو پھر سے آپ کو دوسرا کنسیپٹ ہے دھونڈنا پڑے گا اگلا کنسیپٹ ہے دھونڈنا پڑے گا تو ان دونوں کے اندر کیا ہو سیم ہو ان دونوں کے اندر کیا ہو بیٹا سیم ہونے تہیے سیم ہے مانی ہے تو اب سیم والے کنسیپٹ کا پتہ کرنے ہم کیا کریں گے بیٹا پوسیس کرنے والے ہیں تو میں نے کہا سیم چاہی جو دیست کے بعد میں تیم pers опять ارے بیس کے بعد میں اکیس آرہا ہے پانچ کے بعد میں دو پلس ہو رہا ہے یہاں پہ کچھ الگ ہو رہا ہے کیا ارے یہاں پہ دیکھو لو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ پلس دو پلس دو اور اٹھارہ اور پلس دو یہاں پہ بھی پلس دو ہو رہا ہے کیا سبی جگہ ایسا ہو سکتا ہے کیا انیس اکیس ہو گیا ارے تیرہ اور دو پندرہ ہو گیا پانچ اور دو سات ہو گیا بیس دو دیکھو یہ والا کنسیفٹ لگ سکتا ہے ارے پندرہ میں کتنا زوڑوں کی سترہ آزائے آپ نے کہا سر پلس دو زور دو میں نے کہا پندرہ میں کتنا زور ہوں آپ نے کہا سر یہ تو پلس دو یہ کوئی پوچھنے کے بات ہے میں نے کہا اٹھارہ میں کتنا زور ہوں کی بیس آزائے آپ نے کہا سر یہاں پہ بھی پلس دو میں نے کہا یہاں پہ چیک کرو یہاں پہ بھی کیا ہو رہے پلس دو یعنی سجی سے کیا ہو رہے پلس دو ہو رہے تو شیم یہاں پہ دیکھو ہو رہے کیا پلس دو ارے یہاں پہ تو لاسٹ میں پلس دو ہو رہا ہے یہاں پہ بھی پلس دو ہو رہا ہے ایسے بات کروں تو کیا یہاں پہ بھی پلس دو ہے یہاں پہ تو کیا ہے سیم ہے یہاں پہ بھی کیا ہے بیٹا سیم ہے ایسے انیس اکیس سانے پہ یہاں پہ بھی پلس دو ہے اس کا مطلب سبی زکر پلس دو والا کنشپٹ کیا ہے لگ رہا ہے پلس دو والا کنشپٹ لگ رہا ہے یہ میں نے کیوں کروایا یہ میں نے کیوں کروایا میں نے یہاں پہ اس لیے کروا پہلے والا الگ concept لیا تھا تو یہاں پہ دیکھو آپ بچوں کیا کر لیتے ہو یہی سے اپنا concept بنا لیتے ہو confirm کر دیتے ہو یہ یہاں پہ لگ رہا ہے دونوں کو کیا کرنا پڑے گا سیکھ کرنا پڑے گا سیکھ کرنا پڑے گا اس سیم concept لگ رہا ہے یا نہیں رہا ہے اگر دونوں رفعیہ سیم concept لگتا ہے تب آپ کو آگے چلنا ہے اور یہاں پہ کیا لگا ہے ہے بیٹا لگنے والا ہے تو یہاں پہ چیک کرو بھئیہ لیپ کے اندر لگا کہ چیک کرو یہاں پہ تو میں نے لکھ لیا ال ای 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 اپ اب اس کے اندر کنسب لگانا ہے میں نے کہا یہاں پہ ایب کتنی نمر پہ آتا ہے نمر پہ آتا ہے میں نے کہا یہاں پہ دو زور نہ ہے آٹھ نمر پہ آئے گا میں نے کہا آئی ہیٹ یو آئی ہیٹ یو ایس ایٹ نمر پہ آتا ہے cont becomes سے کما مطلب جائے گا آپ نے کہا سر ایکdefined ان کٹ ہرہا ہے یہاں پہ تو ایک ہی اپسن ہے کٹ ہو رہے ہیں میں نے کہا پہلے اکثر بھی پتہ کر لو پہلے اکثر بھی پتہ کر لو آپ نے کہا سر ٹھیک ہے پہلے اکثر کیسے آئے گا میں نے کہا دوسرے والے اکثر میں دو جوڑ دو تو دوسرا اکثر پہنچ نمبر پہ ہے اس میں پلس دو جوڑیں گے تو کتنا آتا ہے گا سات نمبر پہ یہاں پہ کیا آئے گا جی شیون آئے گا میں نے کہا کیا آئے گا جی شیون آپ نے کہا سر پہلے جی الunting کیا ہے ہے جی اور ایسے کجھت کہاں پر دیگھ رہے ہیں ایک آپسان پھر ہو گیا یہ ایک سننے کا بہت ہو گیا میں نے خواہا اگلے پر ڈی آئی کا یا c آئی کا کمپیٹیشن چل رہا ہے کیا چل رہا ہے بیٹا کمپیٹیشن ہے چل رہا ہے دوسرے نمبر کا کیا چل رہا ہے بیٹا کمپیٹیشن تو دوسرا نمبر کے ایسے پینڈ ہو رہے دیکھو بیٹا اس کا تیسرا اس کا تیسرا اس کا تیسرا تو تیسرا اکثر یہاں پہ ڈونڈو کیا ہے ارے اے ہے کتنا ہے بیٹا اے ہے اس کا دوسرا پھینڈ کرنا ہے اس میں کتنا زور نہ پڑے گا دو زور نہ پڑے گا ایک میں دو زور ہوگی تو کتنا آجائے گا تین آجائے گا بیٹا کتنا آجائے گا تین اور تین نمبر پہ کون آتا ہے رہے سی آتا ہے کیا آتا ہے بیٹا سی آتا ہے اس کا مطلب دی تو نہیں آئے گا یہاں پہ کمپیٹیشن میں پھیل ہو گیا ارے کون پاس ہو گیا رے جی سی این ایس کیا ہو گیا رے پاس ہو گیا اگلہ والا نکالنے کی ضرورتیں نہیں ہے یہاں سے ہی ہمیں کیا پتا سال گیا اوکسر کا پتا سال گیا اسے ہی آپ کو کرنا ہے اسے ہی آپ کو کرنا ہے اور سمیہ کی کیا کرنی ہے بیٹا بچتے کرنی ہیں اگلا کیوسان دیکھو بیٹا اگلا کیوسان دیکھو یہ والا کیوسان کے اندر آپ کو دے رکھا ہے پی اے ای 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 ارے پھٹاک سے دے تو میں نے کہا کیوں کیوں ان سے پہلے آئے گا تو سولہ ہے یہ تو ایک نمبر پہ جوٹی کے اندر آتا ہے تو یہ ہے ایسے کی بات کرو میں نے کہا آئی ہیٹ یو سی کی بات کرو تو تین نمبر پہ یہاں پہ تو خطرہ ہے یہاں پہ کیا ہے بیٹا خطرہ ہے چیک کرو یہاں پہ کوئی کنسپٹ لگ رہا ہے کیا میں نے کہا کنسپٹ لگانا ہے نا تو پاس پاس والی سنکھا وہ دھوننے کی پاس پاس والی کیا کرنے ہیں سنکھا آپ نے کہا سولہ کے پاس میں آٹھ نہیں تین نہیں سترہ ہے کون ہے سترہ ہے کتنا کرنا پڑ رہا ہے بیٹا پلس ایک کرنا پڑ رہا ہے کتنا پلس ایک کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں نے کہا ایک کے پاس میں ان دونوں میں سے کونسی ہے آپ نے کہا تین ہے تو میں نے کہا یہاں پہ کتنا کرنا پڑ رہا ہے بیٹا آپ نے کہا پلس دو کرنا پڑ رہا ہے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے پانس سے آٹھ آنے پہ کتنا کرنا پڑ رہا ہے پلسیں تین کرنا پڑ رہے ہیں یہاں پہ دیکھو پلس ایک پلس دو اور پلسیں تین کرنا پڑ رہے ہیں اُس سیم کنسپٹ چیک کرنا ہے یہاں پہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا میں نے کہا چیک کرے بینا ڈائریکٹ مت کر لینا پہلے چیک کرنا ضروری ہے بیٹا کہیں گورتنا زائے دوسرا کنسپٹیں لگنا زائے اور کہیں آپ ایک نمبر سے کس میں نا سوک داؤ رے رائفل مین بننے سے نہیں سوک داؤ اس کے لیے یہاں پہ چیک کرے ضرور کر لینا ای کتنے نمبر پہ آتا ہے کہ ہم پاک نمبر پہ ایس کی بات کرو تو انیس آئی ہیٹ یو کیا ہے گیارہ نمبر ہے یو کی بات کرو میں نے کہا گھوم گیا پھرسٹینڈک کے لیے سے سکس ہوتی ہے جو ہم کو کیا ہے ارے بیٹا پسند ہے میں نے کہا اب یہاں پہ پتا کرو آپ نے کہا سب دیکھتے ہیں پلس ایک ارے پلس دو اور یہاں پہ بھی پھرسٹین اس کا مطلب کنسپٹ کیا ہے لگ گیا ارے کنسپٹ کیا ہو گیا بیٹا لگ گیا تو میں نے کہا یہ لگا لو میں نے کہا یہ لگا لو آپ نے کہا چھے نمبر ایڈی کی بات کرو چیار نمبر تیرہ کے بعد میں آتا ہے تو چہودہ ہے اب دیکھو کیا کیا اس نے ہم ایک 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 اپسن کرتے ہیں چیکیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے والا اپسن کون سا آنے والا ہے میں نے کہا سب سے لاشٹ والے سے پتا سلے گا کہ سب سے پہلا اپسن ہے کیا رہنے والا ہے اس کے اندر آپ کو کتنا کرنا پڑے گا بیٹا پلسٹین کرنا پڑے گا چہودہ میں پلسٹین کرو گے تو سترہ آتا ہے میں نے کہا خطرہ ہے میں نے کہا خطرہ ہے تو آپ نے کہا خطرہ کیا ایک ہی اپسن کے اندر ہے اپسن نمبر چی کے اندر ہی کیا ہے بیٹا ہے پہلے خطرہ بیٹا ہے اس کا مطلب اپسن نمبر چی ہمارا کیا ہو جائے گا بیٹا رائٹ ہو جائے گا ایک ہی اپسن چیک کرنے سے ہمیں پتہ تل گیا ارے پہلے ہی اقتی سے پتہ تل گیا کہ اپسن کیا رہنے والا ہے سی رہنے والا یہاں پہ تھوڑا الٹا لکھا ہوئے ہیں تو ٹیکنیکل ٹیم دھان دو اپسن صحیح دیا کرو اے کے بعد میں بھی دیا کرو اور بھی کے بعد میں c دیا کرو c کے بعد میں کیا دیا کرو بیٹا d دیا کرو ٹیکنیکل ٹیم تھوڑا اس پہ کیا دو دے لو تھوڑا آگے چلو کیا آگے چلو کیا پھٹا پٹے اگلا کیوشن کرتے ہیں پھٹا پٹے تو دیکھوں پیٹا آگلے کیوشن کے انتر ہمیں دے رکھا ہے دی جی ایس پی سی این ایس تی کیو کیو ایم ایس کے کیا یہاں پہ ویبریت اکثر دیکھ رہا ہے کہ ارے دی کا تو ڈبلو ہوتا ہے یہاں پہ کوئی ویبریت نہیں ہے جی کا بات کروں تو جی کا ویبریت ہوتا ہے تی ہوتا ہے تو ویبریت تو نہیں ہے ارے کنٹینیو بھی کوئی اکثر نہیں ہے کرماغت اکثر بھی نہیں ہے تو اب چیک کرنا پڑے گا ارے میں نے کہا ڈی جی ایس کو دوسرا کیا لینا ہے آپ کو پی ای سی لینا ہے پی ای سی لینا میں نے کہا پھٹا پھٹا نام دے دو پھٹا پڑ گیا دے دو اکثر دے دو آپ نے کہا ڈی چیار نمبر پہ آتا ہے جی سات نمبر پہ ارے ٹی ٹی سی پہلے آتا ہے پی کیون سے پہلے آتا ہے تو سولہ ہے ایزوٹی کے اندر آتا ہے تو پاس ہے سی کتنے نمبر بھی آتا ہے ای نمبر کے آتا ہے تو یہاں پہ اب کیا کرو آپ پہ سیکھ کرو کون سا کنسیپ لگ رہا ہے میں نے کہا پاس پاس والی سنگیہ ڈھونڈنے کی کوشش کیا کرو یہاں پہ دیکھو چار سے تین چار کے پاس میں کون ہے رہے بیٹا تین ہے میں نے کہا یہاں پہ تو مائنس ایک کرنا پڑ رہا ہے یہاں پہ دیکھو آپ نے مائنس ایک ہی کیوں کیا یہاں پہ دیکھو چار کے بعد Publietagram 4 کے پاس میں 5 بھی تو ہے میں اکھا یا لیکن دیکھا ہمارکo سر ماہو دو کرنا پڑ گا ہے میں نے کام analyse سے 16 میں کتنا کرنا پڑ رہا ہے کیا کن سے پتہ سال گیا گیا میں نے کہا پتہ سال گیا لیکن کنفرم ہے نہیں ہوا ہمیں کنفرم کرنا ضروری ہے تو کنفرم کر لیتے ہیں نس ای وہ نیچے ہے ہمارا کیو کیو ایم کیو کیو ایم ہے میں نے کہا پتہ کرو این کتنی نمبر بھی آپ نے کہا سر تیرہ کے بعد میں آتا ہے تی ٹونٹی سے پہلے آتا ہے یہ تو تی ٹونٹی ہی ہے کیونکہ بات کرو آپ نے کہا خطرہ ہے خطرہ ہے ارے تیرہ ہے کیا ہے بیٹا تیرہ ہے میں نے کہا یہاں پیچھے ہے کہ اگر آپ پٹہ کنشپ آپ نے کہا سر máines 1 ہے یہاں پہ بھی کیا ہے máines 2 ہے بیٹا قالت نہیں یہاں پہ کیا ہے máines 2 ہے اب بات کرو bc تو یہاں پہ máines 3 ہے میں نے کہا یہاں پہ تو Sam Bedinskyپ ہے ارے کوئی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں پتہ صال گیا اب ہمیں کیا صل گیا بیٹا پتہ صال گیا تو ہم نے SID� میں لکھ لیا میں نے کیا کہا تھا میں نے کہا تھا یہ ہے تو یہاں پہ اکثر دیکھو ایک تو پہلا دیکھ لیا گروہ ان دونوں کے اندر شیم ہے لاشت والے کو پتا کرے یہاں پہ ڈی شیم ہے تو کہی سے بھی کونسا بھی نکال لو تو میں نے کہا کہا تھا نمبر دے تو پہلے کی دن نمبر پہ پانچ آئی ہیٹ یو کیا ہے کیا ہے گیارہ ہے کتنا ہے رہ بیٹا گیارہ ہے تو میں نے کیا کہا تھا یہاں پہ دیکھو پہلے اکثر کیا آئے گا لاشت والے اکثر سے پتا کلے گا پہلے اکثر کا تو کتنا انیس میں سے گٹا ہے تھا میں نے کہا یہاں پہ بھی مائنس تین کرنا پڑے گا آپ نے کہا سر یارہ میں سے مائنس تین کریں گے تو آٹھ آئے گا میں نے کہا آئی ہیٹ یو آئی ہیٹ یو کیا آئے گا ایچ آنے والا ہے اس کا مطلب یہ والے دو اپسن تو کیا ہوگے بیٹا کٹ ہوگے کیا ہوگے کٹ ہوگے میں نے کہا دوسرے کا پتا کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا دوسرے سے دوسرا مائنس دو کرنا پڑے گا آٹھ میں سے مائنس دو کرو آپ نے کہا سر یہ تو میری فیوریٹ ہے اور کتنے نمبر پہ فیوریٹ ہے تو ایپ ہے اور آج کی ایپ کہاں پہ مل رہا ہے دونوں میں سے پہلے اوپسن کے اندر مل رہا ہے اس کا مطلب پہلے اوپسن کیا ہو جائے گا بیٹا رائٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ بھی دیکھو ٹیکنکل ٹیم نے کیا کیا ہے مشٹیک کی ہے پھر سے کیا آتی ہے بیٹا مشٹیک کی ہے کس نے کی ہے بیٹا اس ٹیکنکل ٹیم نے کی ہے آگے سلو کیا اگلا کیوشن کرے کیا اگلا کیوشن دے گو بیٹا یہاں پہ کیا دے رکھا ہے آپ کو دے رکھا ہے یہاں پہ لیکن ہیں جائے دی آڈ ڈیو ڈ و ڈ 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 آر ڈ ب ڈ 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 ا ڈ ڈ ڈ pork общ stimmt یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے بیٹا یہاں پہ ٹیکن کرو چڑہ دیکھو آپ کو کیا مل رہا ہے بن ج Government تھوڑا تھوڑا ہمیں کیا ہے پتہ سل گیا تھوڑا تھوڑا کیا ہے پتہ سل گیا کیونکہ سب سے پہلے ہم کیا چیک کرتے ہیں دو چیز چیک کرتے ہیں ایک تو اکثر کہیں کرماغت تو نہیں ہے یا کچھ شیم تو نہیں ہے ارے یہاں پہ اور پہ یہاں پہ سمان تو نہیں کرماغت تو نہیں ہے ارے ویبری تو نہیں ہے ہم چیک کرتے ہیں ویبری تو نہیں ہے اس کے علاوہ ہم چیک کرتے ہیں اکثر کہیں سمان تو نہیں ہے آپ نے کہا سر یہاں ویبری تو ہلا خوڑا خوڑا بیٹھ رہا ہے خوڑا خوڑا بیٹھ رہا ہے میں نے کہا پورا کنفرم کر لو ڈی ڈی ڈبلو ہل ہے وہ اس کے بعد میں بات کرو تو میرے کو ایک بات بتاؤ ڈی کا بیبریت کیا ہوتا ہے آپ نے کہا سر ڈی کا بیبریت تو ڈی بلو ہوتا ہے میں نے کہا ال کا بیبریت آپ نے کہا سر لاؤ سے پتا سل گیا ہے ہل ہوتا ہے ڈبلو کی بات کرو تو ڈبلو کا بتاؤ ویپریت کیا ہوتا آپ نے کہا سر دودھ والا کر دو یا ماؤنٹین ڈیو پیلو کیا پیلو ماؤنٹین ڈیو پیلو کیا ہوتا ہے گی ڈر کے آگے جیت ہوتا ہے گی میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا این کا آپ نے کہا سر مین کیا ہے مین اس کا مطلب این ہے تو ویپریت اکثر تو ہمیں پتا تھا لگیا اب میرے کو ایک بات بتاؤ ڈبلو سے پہلے کیا آتا ہے بی آتا ہے کیا بیپریت کیا کر رہا ہے بیٹا بیپریت کر رہا ہے دیکھو ڈبلو کی دینے بیپریت پہ آتا ہے ایسے بی کوئی بیس نمر پہ آتا ہے تو یہاں پہ دیکھو مائن سیک رہا ہے یہاں پہ بھی مائنس ایک میں نے کہا بھی کلیر رہی ہوا ہے دوسرے والے میں چیک کرو میں نے کہا آپ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو ایسے ہی کر لیتے ہیں ارے وائی کا ویپریت کیا ہوتا ہے آپ نے کہا سر اے ٹو زڈ آتا ہے ہم اے ٹو زیڈ آتا ہے میں نے کہا ایک مائنس کر بیٹا کیا مائنس اے کرنے پر وائی آتا ہے آپ نے کہا سر آتا ہے اس کا مطلب یہاں پہ بھی کنشپٹ لگ رہا ہے پورا چیک کرلو میں نے کہا آر کا مطلب انڈین فرائِ اِنڈین ریلوے میں سے ایک کم کریں گے تو اس آرہا ہے اس آرہا ہے اس واسے بات کروں ایم کی تو ایم کا بھی ویپریت ہوتا ہے این میں سے ایک کم کرے تو ایم آرہا ہے وائی کی بات کروں تو وائی کا میں نے کہا بھوئی اس کا مطلب بی ہے اور بی میں سے کم کرنے پر اے آرہا ہے تو سیم کنشپٹ یہاں پہ لگ رہا ہم نے دیکھو چیک کرو چیک کرو بھیذا میں نے کہا ہوم لکھ لو ہومیں لکھ لو میں نے کہا ایچ کا ویپریت بتا دو آپ نے کہا سر ہائی اسکول زانہ ہے او کی بات کرو او کا ویپریت آپ نے کہا سر لو ہوتا ہے میں نے کہا مین اور ای کا ویپریت کیا ہوتا ہے بھٹا بھٹا بتاو میں نے کہا لو بتایا تھا نا لو یہاں پہ دیکھو وی اور ای وی اور ای اس کا کیا ہوتا ہے گا وی میں نے کہا ایک کم کر لو ارے کیوں ایسے پہلے کیا آتا ہے آپ نے کہا سر آ رہتا ہے میں نے کہا چیک کرو آر کہیں فیلن کے آپ نے کہا سن یہ یہاں پہ ایک ہی جگہ ہے تو میں نے کہا اب چچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پتہ چل گیا یہاں سے ہی کون سا حسن صحیح ہونے والا ہے بھی ہونے والا ہے اگر ایک جگہ آر اور مل جاتا ہم ہم آگے سبھی میں سے ایک ایک بیٹا کے آگے والے اکثر بھی پتہ کر لیتے اب چلو آگے اگلا کی حسن دیکھو بیٹا اگلا کیا حسن ہمیں کیا دے رکھا ہے تردری دے رکھا ہے ٹی ایسے اچھ 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 دے رکھا ہے سائلینج دے رکھا ہے ٹی جے مف او ڈی ایف دے رکھا اور سوسائیٹی دے رکھا ہے میں کہا کچھ پتہưới رہا ہے کہ آپ نے کہا سر اام کے بعد ایک آتا ہے میں نے کہا سب سے پہلے دیکھو کیا ج Herz ہے تین چیز جگہ کرنی کی تینگیر کرنی ہے ایک تو کرما Executive کرما کے کرنی ہے کہیں اکثر کرما کے تو نہیں دیکھو کرما عندlaim cią آ رہا ہے نا یوں کے بعد B آ رہا ہے نا آر کے بعد ہمیں ایس آ رہا ہے نا جی کے بعد میں ایس آتا ہے ای کے بعد میں ایف آتا ہے آر کے بعد میں ایس آتا ہے وائی کے بعد میں کیا آتا ہے زیڈ آتا ہے اس کا مطلب یہ کرماغت والا لگ گیا آگے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا یہاں پہ بھی چیک کرنے لانا ضروری ہے اس کے بعد میں آپ نے کہا کہ کی آتا ہے آئی کے بعد میں جی آتا ہے ال کے بعد میں ایم ای کے بعد میں ایف ان کے بعد میں او سی کے بعد میں ڈی ای کے بعد کیا آتا ہے؟ ایپ آتا ہے اس کا مطلب کرماغط اثر ہے تو ہمیں پتا چل گیا میں نے کہا اس کے بعد میں کیا آئے گا؟ آپ نے کہا iOS کے بعد میں تو T آئی گا کیا آئے گا؟ تی آئے گا میں نے کہا T و ایک ہی اپسن کے اندر ہے تو آگے چیک کرنے کی ضرورتیں نہیں ہے یہاں سے ہ میں کیا کر لیا؟ آپسن نمبر بی ہمارا کیا ہو گیا بیٹا؟ رائٹ ہو گیا کیا ہو گیا بیٹا؟ رائٹ ہو گیا اب بیٹا آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو دیکھو اگلے والی کس کس inventions کیسے کر梦 ہیں میں نے بہت سارے پیٹس کروا دیئے اگلے والا پیٹس جیسے یہ ہے ویڈے کو کیا کر لینا باتا پوز کر لینا باتا پوز کر لینا اور پہلے دیکھو نورス والے ایک بک لے لو اس کے اندر کیا کرو پہلے پیٹس کرو بیٹا کیا کرو پہلے خود کرنے کی پریاس کرو جب آپ سے پرچن نہیں ہو تو واپس کیا کر لینا ویڈیو کو چاہلو کر لینا اور دیکھ لینا کہ سر میں سولیسننیں کیسے کرویا ہے تو پہلے آپ کو کیا ہے تھوڑا رکنا ہے اور ٹوشن کو سول کرنا ہے اب آگے چلو اگلے ٹوشن کے اندر چلتا ہوں آپ ویڈیو کو پوز کر لینا اور پہلے پریکٹس کر لینا بیٹا یہاں پہ دیکھو دیر کا ہے ایک سر یہاں پہ آر اے آئی این میں نے کہا اسے پہلے تھوڑا چیک کر لیا کرو کہیں آر کے بعد میں ایسا آتا ہے کیا آپ نے کہا سر آتا ہے میں نے کہا اے کے بعد میں آتا ہے کہ زیڈ آپ نے کہا سر نہیں آتا آپ نے کہا سر نہیں آتا میں نے کہا آئی کے بعد میں تو جی آتا ہے آپ نے کہا سر ٹھیک ہے این سے پہلے کیا آتا ہے اہم آتا ہے تو کنسپٹ ہمیں یہی پہ پتا چل گیا کنسپٹ یہی پہ پتا چل گیا تھوڑا لکھ کے اور بتا دیتا ہوں ارے ایس زیڈ ایس اور اہم میں نے کہا آر کتنے نمبر پہ آتا ہے آپ نے کہا سر کیوں ان کے بعد میں آتا ہے میں نے کہا ٹھارہ ایک میں تم کو جانتا ہوں میرا کے بعد میں آتا ہے تو کتنا آزائے گا س کی بات کروں میں نے کہا ٹی ٹونٹی سے پہلے آتا ہے زیر تو سب سے لاشت میں پڑا ہے زیر کی بات کرو تو زیر تو ٹین ہے وہ تین الٹا پڑا اس کا مطلب تیرہ ہے یہاں پہ دیکھو بیٹا آپ کو کیا بتا سال رہا ہے یہاں پہ ہو رہا ہے پلس ایک کتنا ہو رہا ہے بیٹا پلس ایک ہو رہا ہے یہاں پہ بھی دیکھو پلس ایک ہو رہا ہے یہاں پہ کتنا ہو رہا ہے کیا آپ یہاں بتا سکتے ہو کیا پلس ایک ہو رہا ہے آپ نے کہا سر یہاں پہ تو پلس پچیس ہو رہا ہے پلس پچیس ہو رہا ہے میں نے کہا مائنس کر کے چیک کرو ارے اے میں سے گھٹو گے تو اثر آپ نے کہا ایک میں سے تو کچھ ایک گھٹائیں گے تو جیرو آئے گا ارے آپ نے تو کہا تھا جیرو آئے گا میں نے کہا ایسا نہ کرو بیٹا جب دیکھو آپ اے بی سی دی لکھتے ہو اے بی سی دی آتا ہے زیڈ زیڈ کے بعد واپس اے بی سیڈی شروع کرتے تھے ہیں اے بی سی ڈ اور زیڈ تک کلتے ہیں تو ایک بات بتاؤ اے سے پہلے کیا آتا ہے بیٹا زیڈ آتا ہے اے سے پہلے کیا آتا ہے زیڈ آتا ہے یہاں پہ مائنس ایک کیا ہوا ہے کتنا کیا ہوا ہے بیٹا مائنس ایک کیا ہوا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اچھا لگ رہا ہے چیک کرو کہیں یہاں پہ بھی تو نہیں ہیں آپ نے کہا سر مائنس ایک کر رہا ہے اس کا مطلب دیکھو کہ آپ سے پہلے جی آتا ہے کہ آپ نے کہا سر بلکل آتا ہے اے کے بعد میں جی آتا ہے اے کے بعد میں جی آتا ہے پلس ایک ہے ٹھیک ہے میں نے کہا اے کی پہلے زیڈ آتا ہے کہ آپ نے کہا سر اے کی پہلے زیڈ آتا ہے بھی بتایا تھا میں نے کہا اے سے پہلے اے کے بعد میں اے کے بعد میں اے م آتا ہے کہ آپ نے کہا سر آتا ہے یہاں پہ پلس ایک ہے میں نے کہا اہل میں سے ایک گھٹائیں گے تو کیا آتا ہے کہ آپ نے کہا اثر آتا ہے میں نے کہا یہاں پہ بھی لگ رہا ہے یہاں پہ بھی لگا دو یہاں پہ بھی لگا تو پہلے ایک کرنا ہے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو ایک کرنا ہے تو جے سے بڑا کیا آئے گا جے کے بعد میں کیا آتا ہے کیا آتا ہے کیا آتا ہے بیٹا کہ کہیں پہ کیے مل رہا ہے آپ کو نے کہا سر تیندگہ مل رہا ہے ایک اپسنے کٹ ہو رہا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں یہاں پہ مائنس ایک کرنا تھا میں نے کہا یوں سے پہلے کیا آتا ہے آپ نے کہا سر ٹی آتا ہے کیا آتا ہے بیٹا ٹی آتا ہے تو یہاں پہ کہیں پہ کے بعد میں ٹی مل رہا ہے کیا یہاں پہ نہیں مل رہا یہاں پہ نہیں مل رہا کیا بل ایک تگہ مل رہا ہے اس کا مطلب این نمبر اوپسن ہمارا کیا ہو جائے گا بیٹا رائٹ ہو جائے گا اب پورا کرنے کی ضرورتیں نہیں ہے کیونکہ ہمیں کنسپٹ پہلے ہی کنفرم ہوتا ہے کنفرم ہے کہ اگلا اکثر ٹی ہی ہوگا تو آگے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کنسپٹ کو تو ہم نے یہاں دونوں سے کیا کر لیا تھا کلیر کر لیا تھا اب آگے چلو کیا اگلا کیوشن دیکھو اگلا کیوشن ہے دیکھو پہلے تو میں نے کہا تھا کیا چیک کرو کرماغت چیک کر لیا کرو بپریت چیک کر لیا کرو اس کے علاوہ سمان ہے تو نہیں ہے کہیں اکثر وہ بھی آپ کیا کر لیا کرو بیٹا تیک کر لیا کرو میں نے کہا اے کے بعد میں تو بی آتا ہے اور اے سے پہلے زیڈ آتا ہے اس کا مطلب کرماغت تو نہیں بند رہا میں نے کہا وپریت بتاؤ آپ نے کہا سر اے کا وپریت بھی تو زیڈ ہوتا ہے اے کا وپریت بھی زیڈ ہوتا ہے اور آئی کا آر کا وپریت آئی ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ والا گنشپٹ تو نہیں لگ رہا میں نے کہا سمان تو نہیں آپ نے کہا نہیں سر اکثر تو تین سو گورے سمان تو نہیں ہے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں لکھ لو اب کیا کر لو بیٹا لکھ لو لکھنے پہ ہی پتہ چلنے والا ہے تو یہاں پہ دیکھو ا ہے ان ہے اچ ہے ایک کتنے نمبر پہ آتا ہے آپ نے کہا سر ایک نمبر پہ آر کہ میں نے کہا کیون کے بعد میں آتا ہے ایک تب بات کرو تو تین نمبر پہ ٹی ٹیونٹی سے پہلے آتا ہے آگے چلو کیا ا کی بات کرو تو پانچ نمبر پہ ایک بات کرو تو تیرہ کے بعد میں آتا ہے تو سعودہ ہے یہاں پہ بھی کتنا ہے بیٹا سعودہ ہے اب میرے کو ایک بات بتاؤ کہیں پہ کوئی کنسیپٹ لگتا ہوا دکھ رہے کیا میں نے کہا پاس والی سے کیا دونڈو بیٹا پاس والی سے کیا دونڈنے کی گوشش کرو تو اٹھارہ کے دیکھو پاس میں سعودہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ والی سعودہ بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ دیکھو مائنس پانچ ہو رہا ہے یہاں پہ مائنس چار ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھو پلس کیسے کیا ہو رہی ہے یہ تین کے بعد میں یہاں پہ پلس کو آرہا ہے اور یہاں پہ بات کرو تو پلس کو ساکھ ہو رہا ہے کیا یہاں پہ آپ کو کنسیپٹ کلیر ہو رہا ہے کنسیپٹ کلیر specification ہے ہو رہا ہے کہ یہاں پہ تو دیکھو کوئی کنسیپٹ کلیر ہوتا نہیں دکھرا ایک اٹھارہ ہے تین ہے کتنی ہے بیٹا ایس کے بعد کرو اٹھ کتنی ہے آٹھ ہے میں نے کہا پھر سے چیک کرو ایک بار ہے پھر سے چیک کرو یہاں پہ دیکھو مائنس پانس ہو رہا ہے کتنا ہو رہا ہے بیٹا مائنس پانس ہو رہا ہے یہاں پہ کتنا ہو رہا ہے پلس دو ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھو پتہ نہیں چل رہا تو دیکھو یہاں پہ ایک بار میں پتہ نہیں چلے نا تو اگلے والا اور لکھ لینا اگلے والا اور لکھ لینا پاس میں جی ایس ای ٹی جی ایس اے تی اس کے علاوہ آگلہ کیا ہے بیٹا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو دونوں لکھ لینا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو دونوں لکھ لینا پتا کیا پتا آگلے میں دیکھ کے پتا تل دائے ارے جی سیون آئی ہیٹ یو ایک دونوں تو چیک کرنے ہی پڑتے ہیں ویسے بھی ٹی ٹاؤنٹی اس کے علاوہ بات کروں تو گیارہ چیار نمبر پاسٹین فیوریس سکس ہے او کی بات کروں تو کتنا ہے پندرہ ہے کتنا ہے بیٹا پندرہ یہاں پہ دیکھو مائنس پانس ہو رہا تھا یہاں پہ بھی مائنس پانس ہو رہا یہاں پہ پلس پانس ہو رہا تھا یہاں پہ مائنس چیار ہو رہا ہے اب دیکھو گنسیہ پکلیر ہو گیا میں نے کہا ایک سے پلس چیار ہو رہا ہے ایک سے کیا ہو رہا ہے پلس چیار ہو رہا ہے ٹھارہ سے سعودہ آنے پہ مائنس چیار ہو رہا ہے کتنا ہو رہا ہے بیٹا مائنس چیار ہو رہا ہے میں نے کہا تین سے آٹھ زانے میں پلس پانس ہو رہا ہے انیسی سوزہ آنے پر مائنسے پانس ہو رہا ہے ایسے بھی آپ کو کرنا ہے اگر ایک سے پتا نہیں چل رہا نا تو دوسرے والا ضرور لکھ لینا دوسرے والا ضرور لکھ لینا اس سے پتا جال جائے گا آپ نے کہا سر ٹھیک ہے یہ تو بڑیا بتایا آپ نے مائنس چار یہاں پر پلس پانس یہاں پر کتنا ہو رہا ہے مائنس پانس یعنی پلس چار مائنس چار پلس پانس مائنس پانس ہو رہا ہے میں کنسپٹ مل گیا دونوں زگر سیم مل گیا تو میں نے کہا تیسری زگر لگا دو تیسری زگر لگا دو آپ نے کہا سر ٹھیک ہے ایم یو ایس کے ٹھیک ہے ایم کتنے نمر پر آتا ہے تیرہ ہے ہم گیا ایس کی کونٹی سے پہلے آتا ہے کیا ہرے گیارہ ہے میں نے کہا پہلے کتنا کرنا ہے آپ نے کہا سر پلس چیار کرنا ہے میں نے کہا سترہ اور سترہ پہ تکون بیٹی ہے بیٹا کیون بیٹی ہے میں نے کہا کیون ڈونڈو پہلے والی یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ نہیں ہے دو دگے کیا ہے بیٹا کمپیٹیشن ہے اب میں نے کہا مائنس چیار کر لو مائنس چیار کر لو آپ نے کہا سرک 21 ملہی میں سے مائنس چیار کرنے پر تو کیون ہی آئے گی کون آئے گی میں نے کہا دبل کیون ہے کیون ہے بیٹا دبل خطرہ ہے دبل خطرہ کے والی ایک زگہ ہے option number d کے اندر option number d ہمارا کیا ہدائے گا بیٹا رائٹ ہو جائے گا آگے چلو کیا آگے چلو اگلا کیوسن دیکھو یہ والا کیوسن کیسے کرنا ہے میں نے کہا تیک کر لو ایک کے بعد میں جی تو نہیں آرہا ایک کے بعد میں بھی نہیں آرہا کوئی بات نہیں اس کا مطلب کرما گتو میں نے کہا ویپریت اور چیک لنا آپ نے کہا سر ایپ کا ویپریت کیا ہوتا ہے ایپ کا ویپریت ہوتا ہے یوں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بیٹا یوں ہوتا ہے کیا یہ تی کے پاس میں ہیں آپ نے کہا سر ہاں کچھ بات بن سکتی ہے تو میں نے کہا ایک آپ نے کہا سر جید ہوتا ہے اور جید جید کی کئی پاس پاس میں ہی نہیں ہے اس کا مطلب ویپریت والا تو نہیں لگے گا ویپریت والا نہیں لگے گا میں نے کہا سمان آپ نے کہا سر اچھا چینج ہو رہے سمان والا بھی نہیں ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں اب تو لکھ لیتے ہیں اب کیا کر لیتے ہیں ان کو لکھ لیتے ہیں تی جے پی او سی زی اب ان کو اکثروں کو بتانا ہوں تھا کون سا کتنے نمر پہ آتا ہے ایسے بات کرو تو تی ٹونٹی جے کی بات کرو تو تین پی کی بات کرو کتنے نمر پہ آتا ہے پی تون سے پہلے آتا تو سولہ ہے پندرہ ہے تین ہے سات ہے کتنے ہے سات اب چیک کرو یہاں پہ کچھ کنشپٹ لگ رہا ہے کیا یہاں پہ کچھ کنشپٹ لگ رہا ہے کہ میں نے کہا پاس پاس والی ڈھونڈنے کی پوشش کرو آپ نے کہا سر چھے کے پاس میں پھلس ساتھ ہے ارے پھلس ایک کرنا پڑ رہا ہے کتنا پھلس ایک کہا میں نے کہا ایک کے پاس میں دھونڈ آپ نے کہا سر ایک کے پاس میں تو تین ہے پھلس دو کرنا پڑ رہا ہے کتنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو پھلس دو میں نے کہا ٹھیک ہے آگے اور چیک کرو آگے اور چیک کرو آپ نے کہا سر بارہ کی بات کرو بارہ سے پندرہ جانے پہ ہمیں پلس تین کرنا پڑ رہا ہے کتنا کرنا پڑ رہا ہے بیٹا پلس تین کرنا پڑ رہا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ارے بارہ سے بارہ سے سولہ جانے پہ کتنا کرنا پڑ رہا ہے پلس چار کرنا پڑ رہا ہے اور پانس سے دس آنے پہ پلس پانت کرنا پڑ رہا ہے ایسے بات کرو چہودہ سے بیس آنے پہ کتنا کرنا پڑ رہا ہے پلس چھے کرنا پڑھ رہا ہے یعنی یہاں سے پلس ایک پلس دو پلس تین پلس چار پلس پانس اورے پلس چھے کر رہے ہیں پلس سے چھے کر رہے ہیں تو شیم کنسپٹ دیکھ رو اگلے والے کے اندر لگ رہا ہے کیا تب ہی آگے بڑھیں گے میں نے کہا دینزر ہے بیٹا کیا ہے رہی یہ کوزن تو دینزر ہے کیا ہے بیٹا دینزر ہے ایکس جے آگے ہے کے ہمارا اس کے بعد میں بات کروں تو کیوں سی اور ای سی اورے نے کہا پہلے کیا دے دو نمبر دے دو آپ نے کہا سر چار نمبر ہے ایک نمبر ہے چوبہ نمبر ہے سات نمبر ہے پانس نمبر ہے اور آرگئی بات کروں تو اٹھارا نمبر ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ایکس کتنے نمبر بھی آتا ہے بیٹا آپ نے کہا سر پلسزہ سے دیسے ہیارہ سہ ترہہ رہے تین پانس میں نے کہا یہ آپ کا یہ کنسپٹ چیک کرو آپ نے کہا سر ابھی چیک کر لیتے ہے چار کے بعد میں پلس پانس آرہا پلس ایک کرنا پڑ رہا ہے ارے ایک کے بعد میں تین آرہا ہے پلس دو کرنا پڑ رہا ہے اور سودہ سے سترہ زانے پہ پلس تین کرنا پڑ رہا ہے اور ساتھ سے گیارہ زانے پہ پلس چار ہو رہا ہے پانچ سے دس زانے پہ پلس پانچ اور اٹھارہ سے دوئیس زانے پہ پلس چھے کرنا پڑ رہا ہے اس کا مطلب یہاں پہ اور یہاں پہ کنسٹ کیا بیٹھ گیا بیٹا سہم بیٹھ گیا تو اب سوتنے کی کچھ ضرورتیں نہیں ہے اب کچھ سوتنے کی ضرورتیں نہیں ہے تھوڑا ان کو مٹا دیتا ہوں اور کیوسن کر لیتے ہیں میں نے کہا کیبل لکھ لو کیا لکھ لو کیبل لکھ لو تو یہاں پہ دیکھو کیبل یعنی دیکھو سی کی تین نمبر پہ تین نمبر پہ ایک نمبر پہ دو نمبر پہ اہل کے بات کرو تو بارہ ارے پانچ اور میں نے کہا یہاں سے ہم پتہ چاہ رہے ہیں یہاں سے دیکھو پلس ایک لاسٹ والے ایکسر میں کر رہا ہے میں نے کہا آپ بھی لاسٹ والے ایکسر پھینڈ کر لو پہلے ارے تین میں پلس ایک کریں گے تو کتنا آجائے گا چار آجائے گا اور چار کون چار نمبر پہ کون آتا ہے آپ نے کہا سر دی آتا ہے کون آتا ہے بیٹا دی آتا ہے میں نے کہا لاسٹ میں دی کہیں پہ مل رہا ہے کیا آپ نے کیا کہا سر ارے تین جگہ مل رہا ہے کیول ایک اوپسن کٹ ہو رہا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں میں نے کہا پہلے اکثر کا پتہ کیسے کریں گے آپ نے کہا لاشٹ والے اکثر میں پلس شہ کریں گے تو پہلے والا اکثر آتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ارے انیس میں شہ کریں گے پلس شہ کریں گے تو کتن آئے گا پچیس اور پچیس نمبر پہ کون بیٹھتا ہے بیٹا وائی بیٹھتا ہے کس کی زگہ ہے پچیس نمبر وائی کی ہے تو پہلے والا وائی کہیں پہ آ رہا ہے دو زگہ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ والا کیا ہو گیا ایک اوپسن اور کٹ گیا میں نے کہا یہاں پہ تو تین اور جے آرہے ہیں اس کا مطلب یہاں پہ دیکھو الگ ہو رہے ہیں تین دونوں اوپسن میں ڈی ڈی سیم ہے لیکن یہاں پہ بی اور سی ہے میں نے کہا لاشت سے پہلے والا پتہ کر لو تو آپ نے کہا سر یہ کیسے ہو رہے ہیں پلس ایک دیکھو دوسرے کے اندر دوسرے سے ادھر سے دوسرا والا پھینڈ ہو رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے ارے کر لو ایک سے پلس ایک کے بعد پلس دو کیا تو کتنا آگیا تین نمبر اور تین نمبر پہ کون بیٹھتا ہے بیٹا سی بیٹھتا ہے تو میں نے کہا سی تو کیون ایک جگہ ہے اس کا مطلب اوپسن نمبر ڈی یہاں پہ کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا پورا کرنے کی آؤ سکتا نہیں پڑی ایسے ہی ہم نے کیا کر لیا پتہ کر لیا رہے تھوڑا لوگک لگا لیا کیونکہ چل کیا رہی ہے بیٹا یہاں پہ اینہ لوگک لگا رہی ہے تو ہم یہاں پہ کیا لگا رہے ہیں بیٹا لوگک لگا رہے ہیں کیا لگا رہے ہیں لوگک لگا رہے ہیں میں نے کیا کہا تھا چیک کرو کرماگت ہے کیا آپ نے کہا سر نہیں ہے میں نے کہا ویپریت ہے کیا آپ نے کہا سر نہیں ہے میں نے کہا سمان ہے کیا آپ نے کہا سر سی یہاں پہ بھی سی او ایم ای پی آر او یہاں پہ تو کرم کیا کر رہا ہے چینج کر رہا ہے کیا کر رہا ہے سمان ہے اکثر تو سمان ہے لیکن ان کا کرم کیا کیا ہوا ہے ہوئے اکثر تو سیم ہے لیکن کرم بدلا ہوا ہے یہاں پہ بھی کنٹرول نام تھا یہاں پہ بھی کنٹرول نام ہے لیکن اکثروں کا کیا ہے کرم بدل دیا ارے کرم بدل دیا کیا بدل دیا کرم بدل دیا تو میں نے کہا اب دیکھو کرم بدلتا ہے تب دوسری والے Jacob میں check کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اول پہلے والا check کرلو اس سے ہی ہم بتا کرلیں گے میں نے کہا پہلے номری کرلو ایک دو تین چار پانچ چھے سات کتنا ہو گیا سات ہو گیا اب میں نے کیا کہا اب میں نے کہا کہ اب چیک کرو کہاں پہ چینج ہو رہا ہے آپ نے کہا سر اوہ دو نمبر پہ بھی ہے اوہ پانچ نمبر پہ ہے تو یہ دو نمبر والا ہے یہ پانچ نمبر والا ہے پتہ نہیں تگرہ میں نے کہا ایک بار دونوں دے دو اوہ اور پانچ اس کو دونوں دے دو پھر میں نے کہا سی آپ نے کہا سر سی تو ایک ہی ہے ایک نمبر ہے ایک ہی نمبر ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اگلا چیک کرو اب نے کہا سر ایپ ایپ یہاں پہ چیار نمبر تھا تو چیار نمبر دے دو اس کو ایم کی بات کرو ہم تین نمبر پیتاؤ تو یہاں پہ بھی تین نمبر دے دو پھر ٹی کی بات کرو تو ٹی یہاں پہ سات نمبر تھا تو سات نمبر دے دو پھر آر کی بات کرو آر چین نمبر پیتاؤ چین نمبر دے دو او کی بات کرو تو ہمیں پتا نہیں تھا دو تھا یا پانس تھا تو ہم نے دونوں اس کو بھی کیا دے دیا دونوں دے دیا دونوں دے دیا میں نے کہا یہ بیچ والا چیک کرلو بیچ والا چیک کرلو یہاں سے پتہ کرنے کی نہیں چل رہا ہے میں نے کہا کوئی دیکھت نہیں یہاں پہ بھی نمبر ہی کرلو ایک دو تین چار پانچ چھت سات پہلے والا اکثر تو ہمیں پتہ نہیں ہے پہلے والا پتہ نہیں ہے میں نے کھالی چھوڑ دیا میں نے کہا دوسری نمبر تو کنپرم ہے ایک نمبر ہے آپ نے کہا سر دی ہے تو دوسری نمبر پہ کون بیٹا ہے دی بیٹا دوسری نمبر پہ دی یہاں پہ کیا ایک جگہ بیٹا ہے اور وہ اپسن نمبر ڈی میں ہے تو یہاں سے انہوں نے پتہ سل گیا ارے اپسن نمبر ڈی ہی رائٹ ہونے والا ہے ارے یہ کیا تھا رہے ہمارا لوجک تھا ارے کیا تھا رہے لوجک تھا تب ہی کیا بنی ہے اینا لوجی بنی ہے تب ہی کیا بنی ہے ارے اینا لوجی بنی ہے ایسے بیٹا آپ کو کنشپٹیں فائنڈ کرنا ہے تو آگے سلو یہاں پہ دیکھو ایم این کے بعد میں او آ رہا ہے جی کے بعد نے کیا جی آتا ہے کیا جی کے بعد میں تو ایس آتا ہے آج جی اور سی کی بات کروں تو ایس آتا ہے کہ نہیں آتا ارے ویپریت بھی ہے کیا کوئی دکت نہیں آئے گی ارے لکھ لو ارے لکھ لو میں نے کہا این آپ نے کہا سودا جی شیونی کی بات کروں تو تین نمبر پہ آتا ہے کوئی دکت نہیں ہے وہ پندرہ نمبر بھی آتا ہے جے ٹین نمبر بھی آتا ہے ایس ایٹ نمبر بھی آتا ہے تو یہاں پہ بھی کوئی پروبلم ہے نہیں ہے میں نے کہا پروبلم نہیں تو پتہ کرو کرم کیسے ہے آپ نے کہا سر اگر ہم پتہ کرے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے پلس ایک ہو رہا ہے چودہ کے پاس میں تو پندرہ ہے پھر آپ نے کہا سر سات کے پاس میں آٹھ بھی ہے اور پلس دس بھی ہے تو کیا کرے تو کیا کرو بتاؤ پھٹا پٹ کیا کرے آپ نے کہا سر جی کہ دیکھو ایک تو میرے بات ہو تو یہاں پہ پلس ایک ہو رہا ہے یہاں پہ پلس ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کو دیکھو پاس میں پتہ نہیں سل رہا ارے یہاں پہ تو کیا تھا میٹ گیا یہاں پہ کیا ہو گیا بیٹا میٹ گیا کوئی بات نہیں پھر سے لکھ لیتے ہیں کوئی دیکھتے نہیں ہے یہاں پہ کون تھا زی تھا اور زی تین ہوتا ہے آئی ہیٹ ہوتا ہے آئی ہیٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہیٹ ہوتا ہے میں میں نے کہا ساتھ کے پاس میں تی دس ہیں تو پلس تین کرلو اور تین کے پاس میں آٹھ ہے تو پلس پانچ کرلو کیا یہ کنفرم ہو گیا گیا ابھی تو کنفرم ہوا نہیں ہے ابھی تو ہمیں چیک کرنا پڑے گا ارے اگلے والا لکھنا ہی پڑے گا بی کیو جے اور سی ٹی او سی تی میں نے کہا بی آپ نے کہا سر دو سترہ خطرہ جے ٹین سی کی پاس وہ تین بیس پندرہ تین بیس پندرہ کیا یہاں پہ کنشپٹ ہیم سہاں لگ رہے ہیں آپ نے کہا سر پلس ایک ہوئے اور یہاں پہ پلس تین اور پلس پانچ آپ نے کہا سر وہی کنشپٹ ہے ارے یہ تو وہی کنشپٹ لگ رہا ہے میں نے کہا پھر پلو بلو میں چاہاں کر پلو ٹی سی لکھ لو کیا کر لو بیٹا پی ٹی لکھ لو پ کی بات کر رہو دو سولا انٹ بیس اور رہے تین نمبر پی آتی میں نے کہا یہاں پہ پلس ایک کر رہے ہیں آپ نے کہا پلس اگھے قنşPD ساترہ آتا ہے اور یہاں پہ خطرہ ہے میں نے کہا سر میں نے دو نمبر اڑا دیئے ارے دو اپسن اڑا دیئے اب کیول دو بچے ہیں اب کیول ہیں دو بچے ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں پلس تین کر لے بیس میں پلس تین کروں گے تو آپ نے کہا سر تیز آتا ہے کتنا آتا ہے تیز میں نے کہا اُڑتا پڑا ہے تین ٹانگیں اوپر ہیں کون ہے رہے وہ دیبلو ہے کون ہے بیٹا دیبلو تو دوسری نمبر پر دیبلو کیول ایک میں آرہا ہے اس کا مطلب اپسن نمبر اے ہمیں کیا ہو گیا مل گیا کیا ہو گیا رہے مل گیا ہم نے تو اپنا پن دکھا دیا کیا دکھا دیا بیٹا اپنا پن دکھا دیا اگلا کیول سن جیسے ہم نے دیکھا پتا چلا یہاں پہ تو ویبری تک یہاں پہ کیا ہے کرم بدل دیا ہے اکثر تو سیم ہی ہے ارے فیکٹری والوں نے کیا کر دیا کرم بدل دیا ہے میں نے کہا کوئی پروبلم نہیں یہاں پہ کوئی فیشن لکھا ہوا تھا اور اس کے اکثر کو کیا کر دیا بدل دیا تو میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو سیکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا کرے گا تو ہم دوسرا اپنے آپ کٹ کر دیں گے اور پہلے والے کو نمبرنگ دیں گے میں نے کہا ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ اب میں نے کہا ایک اتنے نمبر پر دو یہاں پہ دو آئے گا کتنا آئے گا دو آئے گا تو یہاں سے آپ دیکھو اتنا بھی کر کے آپ پتا کر سکتے ہو یہاں پہ دیکھو پھر نمبرنگ دھرو ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ پہلے ایک زگاہ بیٹا ہے تو یہاں سے ہم نے کیا کر لیا ارے پتا کر لیا نمبر سی کیا رہنے والا ہے رائٹ رہنے والا ہے کیسا لگا رہی لوجک آپ نے کہا سر اچھا لگا میں نے کہا ایسے ہی کرنا ہے ایسے ہی کرنا ہے اگلا کیوشن یہ لو آ گیا ارے یہ والا کیوشن آ گیا میں نے کہا اس کو تو کٹ کر دو کیا کر دو کٹ کر دو اس کو کیا دے دو نمبر دے دو ایک دو تین چیار پانچ ساعت آپ نے کہا سر ٹھیک ہے پہلے پی بیٹھا ہے پی تین نمبر تھا پی کنے نمبر تھا تین تھا میں نے کہا یہاں پہ بھی نمبر دے کے چیک کر لو پہلے پورا کرنے کی کیا ضرورت ہے بھئی تھوڑے سے کام تل رہا ہے تو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب بتا تلے گا پورا کرنا ہے تب ہی کریں گے میں نے کہا آپ نے کہا سر پہلے تین نمبر بیٹھا ہے یہاں پہ تین نمبر یہ ہے تو میں نے کہا پہلے ایک کو بیٹھا دو آپ نے کہا سر پہلی نمبر پہ تو ایک ایک ہی سے جائے بیٹا ہے اس کا مطلب اپسن نمبر بی کیا ہو جائے گا بیٹا رائٹ ہو جائے گا آگے چلو کیا آگے چلو نا یہاں پہ پتا کرنے کی کوشش کرو کیا کرماغت اکثر ہے کیا آپ نے کہا سر این کے بعد میں او آتا ہے این کے بعد میں او آتا ہے اور ایک کا تو ایک کے بعد میں بی آتا ہے کیا آپ نے کہا سر ایک کا تو ویپریت لگ رہا ہے یہ تو ویپریت لگ رہا ہے کیا لگ رہا ہے بیٹا ویپریت لگ رہا ہے اور اگلے والا کیا تھا پل Jorge n کے بعد بھی وہ آتا ہے آپ نے کہا سر s کے بعد میں wirprit ہے کیا جب آپ نے کہا سر یہ بھی wirprit ہے یہ بھی کیا ہے wirprit ہے اور t کے بعد بھی u آتا ہے죠 ہمیں concept پتاشا لگیا محمس کا لکھنے کی ضرور ہی کیا میں نے کہا تھوڑا لکھ دوں تاکہ آپ کو detail میں بتا سلزائی مجھے تو پتا سلزائی ا aime کے بعد میں ھو یہاں پہ ایک ہوا ہے بیٹا وہاں پہ کیا ہے یہاں ہاں سیم کنشپ یہاں پہ لگ رہا ہے کیا آپ نے کہا سر ایس کے بعد میں تی آرہا پلس ایک ہو رہا ہے اور لاسٹ والے میں بھی آر کے بعد میں ایس آرہ پلس ایک ہو رہا ہے اور یہاں پہ تی کا ویپریت جی ہے کیا آپ نے کہا سر جی ٹی ہمیں یاد ہے جی ٹی یہ گیم ہمیں یاد ہے اور جی ٹی روڈ بھی ہمیں کہیں یاد ہے میں نے کہا انڈین ریلوے ہاں نے کہا سر انڈین ریلوے بھی یاد ہے یہاں پہ دونوں پلس ویپریت ہے نا یہ دونوں دردہ کنسیمٹ ہے سیم لگ رہا ہے تو یہاں سے ڈائریکٹ نکال لیں گے میں نے کہا لکھ لو ہٹا ہٹ کر لو آپ نے کہا سر بی کے بعد میں سی ایک کے بعد میں ایپ ایک کرو سی اور ایپ آپ نے کہا سر یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے دو اپسن ہم سے کیا ہو گئے کٹ ہو گئے میں نے کہا کوئی نئی بات نہیں ایکہ ویبریت زیڈ ہوتا ہے کالا فوان یا پی کے موی دیکھ لو آپ میں نے کہا زیڈ بھی آرہا ہے اوپسن نمبر کیا ہو جائے گا یہ ہمارا رائٹ ہو جائے گا سپیڈ کو کیا کرنا ہے بیٹا بوشٹ کرنا ہے جتنی پریکٹس کرو گی اتنی کیا ہو جائے گی آپ کی سپیڈ بوشٹ ہو جائے گی کیا ہو جائے گی بیٹا بوشٹ ہو جائے گی میں نے کہا یہ دیکھو ویپریت اکثر والا دکھ رہا ہے یہ کیوشن تم کر لو یہ کیوشن تم کر لو کہاں پہ کر دو کمنٹ کر دو اس کا اتر کیا کر دو بیٹا کمنٹ میں لکھ دو کہ اس کا کون سا اوپسن صحیح ہونے والا ہے اور اس کو پرسن دے دیتا ہوں کیونکہ اس نے لکھا ہوا نہیں ہے پرسن نمبر ایک ہے کیا ہے بیٹا پرسن نمبر ایک ہے آپ کو لکھنا ہے ایک اور اس کے بعد میں یہاں پہ کیا لگانا کومہ لگانا ہے اور یہاں پہ اس مالو آپ کا اوپسن شیح آ رہا ہے یہاں پہ شیح لکھ دینا کیا لکھ دینا ایک میں شیح لکھ دینا اور کمنٹ کر دینا اگر صحیح ہوگا تو ٹھیک ہے نہیں تو ٹیکنیکل ٹیم آپ کو کیا ہے صحیح اتر بتا دے گی ہو سکتا ہے آپ کے غلط ہو جائے پیسے تو غلط ہوگا ہی نہیں کیونکہ اس کی تو میں نے ساندار ٹرک بتا رکھی ہے میں نے کہا اس کو کٹ کر لینا اور نمبرنگ کر کے کر لینا آپ نے کہا سب ٹھیک ہے کر لیں گے میں نے کہا اس کیوشن میں چیک کرو اس کیوشن کے اندر چیک کرو کیا پی کبھی بتا ہے کیا نہیں ہے کرم بدلا ہوا ہے کیا نہیں بدلا ہوا ہے سمان بھی نہیں ہے اور کرماغت بھی نہیں ہے تو میں نے کہا لکھنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا لکھنا پڑے گا آپ نے کہا سر کوئی دکت نہیں ہے لکھ لیں گے لکھنے میں تو ہم کیا ہے ماہر ہے کیا ہے بیٹا ماہر ہو لٹھ لو پی سولہ جے ٹین ایم تیرہ ایل کتنا آئے گا رہے بارہ آئے گا آئی ہیٹ یو آئی ہیٹ یو یہاں پہ آپ کچھ کنسپٹ پتا چل رہا ہے کیا کچھ کنسپٹیں پتا چل رہا ہے کیا یہاں پہ دیکھو مائنس چار ہو رہا ہے یہاں پہ مائنس دو ہو رہا ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے زیرو ہو رہا ہے کتنا ہو رہا ہے بیٹا زیرو ہو رہا ہے تو کیسے پتہ کرے کیسے پتہ کرے میں نے کہا چولہ سے تیرہ جانے پر مائنس تین کرنا پڑ رہا ہے کتنا کرنا پڑ رہا ہے مائنس تین آپ نے کہا سر دس سے آٹھ آنے پر تو مائنس دو کرنا پڑ رہا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تیرہ سے بارہ جانے پر مائنس ایک کرنا پڑ رہا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی پتہ نہیں چلا آگے پتہ کرو پہلے والا یہ کنشپٹ صحیح ہے یا غلط ہے یہ کنشپٹ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا پہلے چیک کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا بیٹا چیک کرنا پڑے گا آپ نے کہا سر ٹھیک ہے میں نے کہا اہن بتو کتنے نمبر پہ سوزہ نمبر پہ ارے انیس نمبر پہ اور بیٹی بات کرو تو بائیس دھوم گیا ارے کیا ہو گیا ارے دھوم گیا میں نے کہا ٹھیک ہے پتہ کرو ارے آپ نے کہا سر مائنس تین ہے اور مائنس دو ہے اور مائنس ایک ہے یہ والا کنسی اب تو بیٹ گیا میں نے کہا پھر کوئی دکت ہی نہیں ہے ارے جے ٹی ڈبلو لکھ لیں گے اور یہاں پہ جے کتنے نمبر پہ آتا ہے دس بیس اور ہیں کہ اس نمبر میں نے کہا مائنس تین آپ نے کہا سر ساد میں نے کہا جی شیون بیٹا سات نہیں جی شیون آپ نے کہا سر ٹھیک ہے جی تین جگہ میں رہا ہے کیونے ایک اوپسن ہر سے کٹ ہوا ہے میں نے کہا کوئی دکت نہیں میں نے کہا مائنس دو کرو آپ نے کہا سر اٹھارہ نمبر پہ آئے گا میں نے کہا کیون کے بعد میں آئے گا تو کون ہے رے آر ہے کون ہے بیٹھا آر ہے میں نے کہا آر کتنی جگہ آرہا ہے آپ نے کہا سر دو زگے میں نے کہا کوئی بات نہیں ایک اوپسن پھر سے کٹ ہو گیا اب کرو یہاں پہ مائنس ایک ارے مائنس ایک کرنا ہے تیس میں سے ایک گھٹائیں گے بائیس میں نے کہا سیم ہے تو بھی آئی کہا بھی کتنی زجارہ آپ نے کہا سر ایک زجارہ ہے تو میں نے کہا یہی تو صحیح ہے یہی تو ہمارا صحیح اوپسن ہے آگے چلوں اگلا کیوشن دیکھو اگلے والا کیوشن پھر سے وہی آگیا کیا آگیا ریالٹی ارے کرم بدلہ ہوا ہے سیم ہے ارے سائنس ہے ریالٹی ہے میں نے کہا اس کو تو کٹ کر دینا اس کو کٹ کر دینا اس کو نمبرنگ کر دینا آپ نے کہا سر کر دیں گے میں نے کا آہ کون سے نمبر آپ نے کہا سات نمبر پہ ہے کتنے نمبر پہ ہے سات نمبر پہ میں نے کہا اس کو بھی کیا کر دو رہ بیٹا نمبر انگردو اب نے کہا ساٹھیج میں نے کہا سات نمبر ہے تو اے گا ہوا استیرہائی ارے اے کتنے زگ squad Een مل رہی ہے آپ نے کہا سر اس بار تو گڑ بڑ ہے اس بار تو دو پتل میں مل رہا ہے میں نے کہا کوئی عدیقت نہیں اگلا اکثر بتا کر لو آپ نے کہا سر ای میں نے کہا why یہاں پہ دو نمبر فتح آدمی بھی دو نمبر دے دیا آپ نے کا یہاں پہ بھی دو نمر والا لکھو آپ نے کہا سر ڈی ہے میں نے کہا لکھو آپ نے کہا سر دوسری نمبر پر ڈی بیٹھا ہے یہاں پہ تو ایس بیٹا ہے د تو ایک ہی زدگہ بیٹا ہے اس کا ادلا بہت صنین نمبر اے کیا ہو جائے گا رائٹ رہنے والا ہے آگے چلوں پھر وہی کیوشن آ گیا دوں کو ایس کا اتھر کیا کر دو پھر کمنٹ کر دو پھر کیا کر دو تم لوگے کمینٹ کر دو لیکن اس بار کیا کر لینا پرسن نمبر دو ہے یہ کیا ہے پرسن نمبر دو ہے تو دوسرے کا اپسن آپ کو کیا کرنا ہے کمینٹیں کرنا ہے یہ بھی کیا کرنا ہے آپ کو بیٹا کمینٹیں کرنا ہے آگے چلو کیا اور آگے تو کیا چلو اسی کے ساتھ آج کی کیسے سریز کیا ہو گئی بیٹا سماپ ہو گئی تو آپ کو کیا کرنا ہے ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کرنا ہے سیر کرنا ہے اور بیٹا چینل کو کیا کر لینا سبسکرائب کر لینا اور زوین کر لینا ہمارا کیا رائفل مین بیٹس کیا کر لینا زوین کر لینا اب آپ نے کہا سر مجھے اور پریکٹس کرنی ہے میں نے کہا کوئی پرولم نہیں ہے ارے گوگل پلیس طور پر جاؤ اور یہاں پہ سرچ کرو اچھا ایپ کیا سرچ کرو اچھا ایپ سرچ کرو اس کو ڈاؤنلوڈ کرو لوگن کرو اور کیا کرلو یہاں سے پریکٹس سیٹ ڈاؤنلوڈ کرلو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو سبھی پی ڈی اپ مل جائے گی پھری مل جائے گی اور کیا مل جائے گا موک ٹیسٹ میں نے کہا اپنی ذات بھی کر لینا اپنے ٹیسٹ دے کے کیا کر لینا بیٹا ذات بھی یہاں سے کیا کر لینا کر لینا اور یہ سب کچھ آپ کو کیا ہے پھری ہے کیونکہ پہلے ہی دن میں نے بتا دیا تھا ٹرائفل مین بلکل ایسے سی جڈی لکھے والوں کے لیے کیا رہنے والا ہے بھری رہنے والا ہے اوکے تو دنیواد آپ کا دن صبح ہو سلتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں